اے ہے میرے غریب کا کیا غال کر دیا گھوڑوں سے لاشہ دشت میں پامال کر دیا پیغے چانوں کس طرح سے بدے سے ہے سر جو کیا تم حسین ہو اے تھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پیغے چان لوں گی میں تمہیں آواز مجھ کو دو بھائیہ دنگ توڑتے جو دیکھا ہے کڑی الجوان کو آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا کیا تم میرے حسین ہو اے تھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو اے پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھ ہوا دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو بیردہ آتی ہے شرم جلدی بتا دو مجھے ذرا کیا تم میرے حسین ہو کیا تم میرے حسین ہو پتھر گھٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو کوشش کہاں کہاں خنجر کے ہیں کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشاں رکاٹا ہے کس طرح سے ستنگار نے گلا کیا تم میرے حسین ہو پتھر گھٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو آگستہ سے جواب دو ہے پاس اس کی ماں کیا اب بھی پاس ہے تیرے ماسوم بے زبان ارے ننہ سالا شاہ کس کا یہ سینے پہ ہے رکھا کیا تم میرے حسین ہو کیا تم میرے حسین ہو پتھر گھٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ارے زینب پکار میرے تکل ان بسد ملا ارے کیا مرتے وقت بھی میرے پردے کا تھا خیار ہے مٹھیوں میں کس لیے یہ خواہ کے کربلا ارے کیا تم میرے حسین ہو پتھر گھٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو اللہ سبحان اللہ سب سے پہلے دو جہترات فرش اعضاء صلود ہیں ہم سے ماتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ فرش اعضاء صلود ہیں وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور مہت بھی خوبصور ایک تصویر جو اعضاء کی امام ازا فانڈنیشن میں بنایا ہے جس کے ہر دانے اپنے آپ میں ایک الگ مثال لکھتے ہیں دی شام رشید آبانی صاحب کو سماس پر پایا اور انشاءاللہ اندرون ملک نہیں پیڑنے ملک بھی اپنی خدافت میں ایک منترین انداز سے ایک اپنی پیچان پہنانے والے کے لیے علیہ مولانا سید رضیہ عزید صاحب سردبین میں لوگ سوڑی کی بھی وقت اپنا اور یہاں تشریفہ میں ہوں کی رضیہ عزید صاحب تشریفہ میں انشاءاللہ بس جل لمحوں انشاءاللہ میں وہ میں بھی پتہ بڑھاؤں قضادارہ نے امام مظلوم سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک قطع پیش کرنا چاہوں گا جو ہمارے والد بزرگوار جناب بہر نوگامی صاحب فرماتے ہیں جو کربلا سے چلے آفتاب نیزوں پر جو کربلا سے چلے آفتاب نیزوں پر سنا رہے تھے خدا کی کتاب نیزوں پر جو کربلا سے چلے آفتاب نیزوں پر سنا رہے تھے خدا کی کتاب نیزوں پر اور جہاں میں پھیلی تھی خون رسول کی خوشبو مہک رہے تھے بہتر خلاب میں دو پر تین شیئر سماعت فرمازرہ گزر گئے تھے کئی تم کہ گھر میں آب نہ تھا گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا مگر حسین سے سا بھی کوئی استراب نہ تھا گزر گئے تھے کئی دن وقت حسین نے کے با چوبے بند تھا پانی وقت حسین نے کے با چوبے بند تھا پانی ہمیں کہ بہر ہی تھی نہیں کوئی خہد آب نہ تھا آب ہمیں کوئی آب 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 موسیقی آب 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 آ آب انیس کہے دو پسے عمر خاک ساری میں انیس کہے دو پسے عمر خاک ساری میں کہے رہے نہ لوگ ملابے اب تراب نہ تھا اما باتو فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اواللہ اخرجکم من بدون امہاتم لا دالمونا شیع وجال لکم السماوال افسارا والحفظتا لال لکم تشکرون صلوات عظمتی علی محمد مطرم سامین اکرام امام رضا فاؤنڈیشم کی جانب سے یہ عرضی مشان شبہ داری اور اس کی بدلی سے عزا خطاب کرنے کا شرف حاصل کرنے ہاں بہت زیادہ وقت میں آپ کا نیر ہوگا بہت کم وقت میں اپنی تقریر کو میں تمام کر دوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ حضرات کی توجہات اور بیداری مجھے چاہیے رہے عجزہ نگرامی خدا اندی علم قرآن مجید میں شاہد فرما رہا ہے وَاللَّهُ وَخَرَجَكُمْ مِنْ مَتُونِ اَمَّاتِكُمْ لَا تَعْلِمْ وَنَا شَائِمْ وہی تمہارا پرکردگار وہی تمہارا خالق کے حقیقی جس نے تمہاری ماؤں کے شکم سے تمہیں اس وقت ظاہر کیا لَا تَعْلِمْ وَنَا شَائِمْ تم کچھ نہیں جانتے نہ تمہارے پاس علم تھا نہ معلومات نہ نظر تھی نہ نظریات نہ عقل تھی نہ فقر کچھ نہیں تھا تم جاہل تھے یہ اللہ کا احسان ہے وَجَالَلَكُمْ وَسَمَا تمہیں دو کان عطا کیے وَالْعَبْسَارَا تمہیں دو آنکھی عطا کی وَالْعَفْوَدِتَا اور تمہیں دل و دماغ جیسی قوتوں سے نمازا کان عطا کیے تاکہ تم سر کر علم حاصل کرسکو آنکھی عطا کی تاکہ تم دیکھ کر علم حاصل کرسکو اور دل و دماغ اس لئے فرام کیے تاکہ تم صحیح و غلط حق اور باطلے پر فیصلہ کرسکو ایک سلمان بیجی محمد وعالی محمد خوڑا سا آپ حضرات آنکھ کے تشریف لے آئیے بے تکلف آجائیہ سلمان بیجی محمد وعالی محمد اللہ نے تم سے کوئی لمبا چاڑا مطالبہ نہیں کیا تمہاری شہر کے حیات کے خون نہیں مانگا تمہاری اولاد کی قربانی نہیں چاہیے لیکن انشاءاللہ محسوس ہوگی تبیدی منزل ہے اور میں آپ کے دلوں کے قریب آنا چاہتا ہوں علماء کرام تشریف فرمائے ہمارے حضر علماء تشریف فرمائے اور ہمارے بہت عزیز جناب پرویش صاحب جو بہت اچھے خرطیب ناظی میں ماشاءاللہ تشریف فرمائے تو میرے عزیزو سنیے گا انشاءاللہ محسوس ہوگے یعنی اللہ نے تم سے کچھ طلب نہیں کیا کیا کہا کان عطا کیے آنکھیں عطا کی دل و دماغ اس لئے عطا کیے تاکہ تم صحیح و قلع حق اور باطنی میں فیصلہ کر سکتے اور یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد انگار نے تم سے کوئی لمبا جوڑا مطالبہ نہیں کیا تمہاری شارع حیات کا خون نہیں مانا تمہاری اولاد کی قربانی نہیں چاہیے بلکہ اس پرپردگار میں صرف و صرف اتنا سا مطالبہ کیا ہے لَا لَكُمْ تَشْكَرُو اگر تم شریف نسل ہو تو ہمارا شکریہ ادا کرتے رہو تو وہ جو ہے شکریہ انعامات کو بڑھاتا ہے شکریہ ترقی کو بڑھاتا ہے اس خالی کے حقیقے میں انسانوں سے کچھ نہیں مانگا صرف شکریہ طلب کیا ہے اور پھر شاہر فرمایا لَا اِنشَا کرتو لَا شِدَنَّكُمْ کہ دیکھو دیکھو اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرتے رہے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے وَلَا اِنْكَفَرْتُو اور اگر تم نے انکاری نعمت کیا اِنَّا عَزَابِ الْشَدِید تو تمہیں عذاب گئے لے گا تو وہ جو ہے کلکتے کا مجمع ماشاء کا بڑا مولا ہی مجمع ہے میں نے اس موضوع کے اتخاب آپ کے جذبات کو دیکھ کر کیا ہے آپ کے حقیدے کو دیکھ کر کیا ہے انشانتہ آپ خوش ہوگی تو وہ جو ہے بس زیر انسانی میں یہ سوال کہتا ہوتا ہے صاحب یہ قرآن کہاں سے آیا کس نے بھیجا کس کے سینے پر نزولِ قرآن ہوا آپ آماد آئے کہاں سے آیا قرآن کس نے بھیجا کس کے سینے پر نزولِ قرآن ہوا دیکھیں اس مجمع میں ایک وقت میں انسان بھائی بھی ہے چشا بھی ہے نسبت دیکھے گا باپ بھی ہے دادا بھی ہے خالو بھی ہے نانا بھی ہے دھوچو ہے چشا بھی ہے دادا بھی ہے انسان ایک ہی ہے نشتہ الگا نہ ہو گئے وہ ایک وقت میں باپ بھی ہو گیا بھائی بھی ہو گیا چچا بھی ہو گیا دادا بھی ہو گیا خانو بھی ہو گیا نانا بھی ہو گیا نسبت ہے نا تو جائنہ انسانی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ قرآن کہاں سے آیا کس نے بھیجا کس کے سینے پر نزول قرآن ہوا تو سورائن فیطان میں شال ہوا یا اے انسان ماں غر رکا بربیکل کریم اے انسان تجھے کس نے تھوکے میں رکھا اس رب کے بارے میں جو خالی رب نہیں ہے بلکہ رب کریم ہے توجہ ہے یعنی بھیجنے والا کون قرآن کا رب کریم کس کے سینے پر نازل ہوا انشان ہوا انہو لکولو رسول کریم بے شک رسول رسول کریم ہے توجہ ہے اور پھر خود آنے والا قرآن کیا ہے سورائے واقعہ میں اشارت ہوا انہو لکولو رسول کریم بے شک یہ قرآن کریم ہے بھیجنے والا کون رب کریم کس کے سینے پر نازل ہوا وہ رسول رسول کریم خود آنے والا قرآن کیا ہے قرآن کریم بھائی آپ نے بھور نہیں کیا توجہ نہیں کی توجہ ہے بھیجنے والا کون رب کریم کس کے سینے پر نازل ہوا وہ رسول رسول کریم خود آنے والا قرآن کیا ہے قرآن کریم اللہ کریم ہے بے شک کریم ہے اللہ کیوں کریم ہے اس لئے کہ اللہ نے اپنے آپ کو کریم کہا ہے قرآن کیوں کریم ہے اس لئے کہ اللہ نے قرآن کو کریم کہا ہے رسول کیوں کریم ہے اس لئے کہ اللہ نے رسول کو کریم کہا ہے اس کا رسول ہے شاکارِ اول ہے عقلِ اول ہے دلینِ اول ہے طا海 پوری توجہ چاہاں گا توجہ ہے بھئی اللہ کریم دیکھیں اب تعمیر ختم کر رہا ہوں آپ کے دلوں کے قریب آنا چاہتا ہوں مولا آپ کو سلامت رکھے سہزاد ہی آپ کو خوش رکھے بجمعہ سنیے گا اللہ کریم بے شک کریم قرآن کریم بے شک کریم رسول کریم بے شک کریم اللہ کیوں کریم ہے اس لئے کہ اللہ نے اپنے آپ کو قریب کہا ہے قرآن کیوں کریم ہے اس لئے کہ اللہ نے قرآن کو قریب کہا ہے رسول کیوں کریم ہے اس لئے کہ اللہ نے رسول کو قریب کہا ہے توجہ ہے اللہ تو سامنے آئے گا نہیں رسول تئیس برس تبریق کریں گے دنیا سے جلے جائیں گے قرآن رہے گا قیامت تک تو بعد رسول قرآن کا وارش کوئی خبیص نہیں ہو سکتا وہ قریب ہی ہونا چاہیے بہت توجہ جاؤں گا بہت توجہ بعد رسول معافظ قرآن مولین قرآن معافظ قرآن معافظ قرآن کوئی خبیص نہیں ہو سکتا وہ قریب ہی ہونا چاہیے اس لئے کہ سلسلہ قریب رکھائے اللہ قریب رسول قریب قرآن قریب اب سنو جملہ سنیے گا بہت توجہ جاؤں گا جو بعد رسول قرآن کا وارش ہے اس کو اللہ نے قریب نہیں کہا قرآن نے قریب نہیں کہا رسول نے قریب نہیں کہا اب جملہ کہوں آپ کی خدمت میں آپ کی سمجھتوں کا امتحان ہے اگر کوئی میرا بھائی یا میرا باپ میرا دادا توجہ ہے میرا چشا میرا دوست میرا پرویز بھائی میری تعریف کرے کر رہے تھے مولانا رسی حیدر حیدری بڑی اچھی مجلس پڑھتے ہیں باہر بلکوں میں جاتے ہیں ان کا ایک نام ہے توجہ ہے بھائی یہ تعریف نہیں ہوئی تعریف وہ ہے جو دشمن کرے بھائی دیگو اور فرمائی آپ نے بہت بڑی بات کہیے تعریف وہ ہے جو دشمن کرے اب جملہ کہوں جو بات ہے رسول قرآن کا وارش ہے اس کو اللہ نے قریب نہیں کہا قرآن نے قریب نہیں کہا رسول نے قریب نہیں کہا توجہ ہے دشمنوں نے قریب کہا دشمنوں نے قریب کہا بہت مجھے چاہوں گا بھئی اللہ قریب بیشک قریب رسول قریب تو جو ہے کیوں قریب ہے اس لئے کہ اللہ نے کہا ہے قرآن قریب ہے بیشک قریب ہے کیوں قریب ہے تو جو ہے اللہ نے کہا ہے لیکن جو بات رسول قرآن کا عباری سے اس کو اللہ نے قریب نہیں کہا قرآن نے قریب نہیں کہا تو جو ہے رسول نے قریب نہیں کہا تسمنہ نے قریب کہا کر وہ خندر کی لڑائی گھر سے بہن چلی آنکھوں میں صرف دورے ہیں دہن پہ کم جاری ہے حصے کا عالم ہے جنال کی کیفیت ہے حصہ ایسا ہے کہ میں اس سے جا کر انتقام لوں گی جس میں میرے بھائی کو مارا ہے میں بندہ لوں گی جس میں میرے بھائی کو مارا ہے لیکن تاریخ کے اندر پڑھ لیجے جب آمر کی بہم اپنے بھائی کی ناش پہ آئی اور ناش پہ آنے کے بعد کہا میرے بھائی میں دوست پر روتی تیرا ماتم کرتی لیکن آپ میں ہی رہوں گی اس لیے کہ تیرا قادل تو اندر سے قریب ہے بہت توجہ چاہوں گا دیکھئے آپ بزا تشریف فرمائیں منل سننے اللہ آپ کو سلامت رکھ علی کو قریب کیوں کہا علی کی تاریخ کیوں کی علی کی شام میں قصیدہ کیوں پڑھا بہتوں جنہوں کو دیکھیں گھکٹی بلا پرویز بھائی کیوں کہا ایسا کیا ہے توجہ ہے کافرہ ہے مشرقہ ہے علی اس کے بھائی کو علی نے مارا ہے عمر ابن عبدعوت کو علی نے پتنے کیا ہے اور یہ تاریخ کری ہے علی کی قصیدہ پڑھ رہی ہے علی کا توجہ ہے جملہ سنیے گا اس کی وجہ کیا ہے سنیے علی والو وجہ کیا ہے علی کیسا قریب ہے علی کیسا بادشاہ ہے علی کیسا شہنشاہ ہے اب یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا عرم میں اصول ہے دستور ہے قانون ہے قانون کیا ہے جو عرم میں قتل ہوتا ہے جو قتل کرتا ہے توجہ چاہم میں بطرہ جو قتل ہوتا ہے اس کی تلوان وہ لے لیتا ہے جو قتل کرتا ہے اس کا چاندی کا خود وہ ادار لیتا ہے جو قتل کرتا ہے اس کی ذرا اس کی ملکے ہو جاتی ہے جو قتل کرتا ہے یہ حصول ہے دشتور ہے لیکن علی مادشاں نے ایسا نہ کیا علی مولا نے ایسا نہ کیا علی نے اس کی تنوار کو نہیں لیا بہتر ہو جاؤں گا چون کریم کہا علی کو اس کی تنوار کو نہیں لیا میرے مولا میں اس کے خود کو علی نے لیا اس کی سیرہ کو علی نے نہیں ادھارا جب کسی نے پوچھا جاؤ علی یہ آگ کی ملکے تھا خود آگ کی ملکے تھا سرمان لے لے تے آگ کی ملکے تھی سیرہ لے لے تے آگ کی ملکے تھی تو میرے مولا نے بھرے میادان میں بتایا سیرہ جاؤں گا ہم اہد بیعت ہیں ہم مردوں کا مان نہیں تھا سندہ بہت سندہ بہت دونوں ہاتھ بلند کر کے ڑھے چ него سے اور چوہے اب سن�ے لے ملاکہ بہت سکنی بھرمائے توجہو ہزاروں کا مجمع امریکی ناس پڑھی ہوئی ہے بھری ہوئی ہے کتابیں آپ پڑھ لیئے جا کر جو قصیدہ پڑھائے ابھی تک آپ نے سنا تھا اُردتو شائری اُردتو قصیدہ اب سنیے گا عربی قصیدہ اور اس میں علی کی مدھا کیا کہا علی ابن بی طالب کو امریکی بہن نے ایک ایک جملے پر توجہ چاہوں گا آپ کو ایک منزل پڑھنے کر جا رہا ہے بہت توجہو کیا کہا علی کو علی بادشاہ کو علی شہین شاہ کو دعا کر رہی ہے اللہ بہت کر رہے کس کو اس کافرہ کو مشرقہ کو اے علی پر ایک مدھا کیا کہا علی پر سب بہت شتم کرو علی کو مورا کرو علی کی شان میں گشتاقی کرو کون کہہ رہے لو کس سے امریکی بہن سے کہہ رہے نہیں لیکن اس نے ایسا نہ کیا کیا قصیدہ پڑھا علی کا علی کی شان میں قصیدہ پڑھا لاز کا تواز کرنے کے بات آگا لاؤ کانا سنیے شید لاؤ کانا قاتلوں کا غیر و قاتل نہیں اے امر اے میرے بھائی اگر تیرا قاتل کوئی اور ہوتا غیر مرتضا ہوتا آئے آئے یہ کہہ جملے پر توجہ جاؤں گیا کون کہہ رہے کافرہ مشرقہ اگر تیرا قاتل کوئی اور ہوتا غیر مرتضا ہوتا علی کے علاوہ تجھے کسی اور میں مارا ہوتا فاطمہ کے شوہر کے علاوہ تجھے کسی اور میں مارا ہوتا حسنین کے بابا کے علاوہ تجھے کسی اور میں مارا ہوتا چاند کے جو ٹوڑے دنے کے علاوہ کسی اور میں مارا ہوتا مالک جنت کے علاوہ کسی اور میں مارا ہوتا ساکی کوسر کے علاوہ کسی اور میں مارا ہوتا خطیقہ ممبر سلمی کے علاوہ کسی اور میں مارا ہوتا تو چلے پھر کیا ہوتا لہاب کی انا الائکہ اے میرے بھائی عمر میں تجھ پر قیامت تکل ہوتی کیا کہا اگر تجھے کسی اور نمانہ ہوتا تو میں تجھ پر قیامت تکل ہوتی اب سن یہ تیسا نسا قیامت برپا کرتی علی کا عصیدہ پڑھ رہی ہے کافرہ موسیقہ کیا کہا لیکن نہ قاتل ہوگا من لا جوادو بلی اے میرے بھائی عمر تیرا قاتل تو ہو ہے جس کے دامن پر کوئی ٹھپا نہیں ہے یا آنے یا آنے یا آنے یا آنے سمائے کافر سمائے کافر سمائے کافر یا آنے یا آنے یا آنے یا آنے آنے دیکھیں سنیے سنیے بلکل چہرے پر تھکر نہ ہو توجہ ہے اس لئے کہ حدیث ہے جب بھی علی کے فضائم بیان ہو چہرے گھلا کے طرح کھننے چاہیے توجہ ہے اور یہ سوچ کے بیٹھا کیجئے مجلس میں شاید زندگی کے میری آخری مجلس ہے آنے سنیمبر کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں میں جب بھی جہاں پہ کوئی کہیں بھی مجلس پڑھتا ہوں یہ سوچ کے پڑھتا ہوں یہ زندگی کے میری آخری مجلس ہے اس لئے کہ موت میں کوئی بھروسہ نہیں ہے اور سنیے گا اور کسی کو مطلع نظر رکھتے ہوئے ایک تاریخی نعرہ دونوں ہاتھ بلن کر کے یہ لگے کہ ہاں کلکتہ میں مجلس ہو رہی ہے ایک نعرہ لگائیے دونوں جوان میرے ورہا ہاتھ بلند کریں لبینگیا حسین پہلے کارجی کی راستہ سے لبینگیا حسین لبینگیا حسین سنیے علی کی منا علی کی بارشائی علی کی شہنشائی سنیے گا کیا گا لیکن نا قاتل کون کہہ رہی ہے قاتلہ ہے مشرقہ ہے بھائی پر رونے آئی ہے بھائی کا ماتن کرنے آئی ہے لیکن اس نے ماتن نہ کیا علی کا قصیدہ پڑھا توجہ کیا گا لیکن نا قاتل کا من لا جواد بھئی اے میرے بھائی تیرا قاتل تو وہ ہے جس کے دامر پر کوئی تھپ با نہیں ہے دیکھئے سنیے گا چوتھا مصرہ قیامت بھرپا کرتی سنیے گا ذہن علی میرے کہنے والی کون ہے کافرہ ہے مشرقہ ہے کیا کہا چوتھا مصرہ جا کے پڑھنے کے سب سے پسکت کتاب پر داروں چوتھا ستارے ہر گھر میں موجود ہے اس میں ہے یہ قصیدہ جو من کی بہن نے کہا قیامت بھرپا کرتی چوتھا مصرہ کافرہ جمعہ ہے علی کے دسمان جمعہ ہے توجہے یہاں کیلی ہے علی کی مدہ کر رہی ہے علی کی فادشاہی بیان کر رہی ہے علی کی کمی کریمی بیان کر رہی ہے قیامت بھرپا کرتی چوتھا مصرہ آپ کیسے سنیے گے اور میں کیسا پڑھوں کیا کہا لیکن نہ قاتل ہوگا من لا یوہبو گئی وکانا ابو ہو جودہ بیفیشت نے بنا دی علی صاحب کی طاقت مشہور نہیں ہے وہ کانا ابو ہو اور اس کا باپ ابو تالیب بھی کہاں بیٹھے گئے لیکن سب بڑا قیامت کا مشہور تھا وہ کانا ابو ہو جودہ بیفیشت نے بنا دی علی صاحب کی طاقت مشہور نہیں ہے وہ کانا ابو ہو اور اس کا باپ ابو تالیب بھی پورے عرب میں صاحب کی طاقت مشہور تھا آئے 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 بڑا قیامت کا مشہور اس کا باپ ابو تالیب بھی پورے عرمبے صاحب کی ادھار کا مشہور تھا کون کہہ رہی ہے کافرہ کیا کہہ رہی ہے ابو تالیب بھی پورے عرمبے صاحب کی ادھار کا مشہور تھا لمسے بیزہ کسے کہتے ہیں توجہ ہے بیزت البلد کے بہت مانا ہے بیزت کے مانا چاہیں بیزت جہاں پر کوئی کبھی نہ ہو جہاں پر کوئی نقص نہ ہو جہاں پر کوئی عیم نہ ہو جہاں پر کوئی کالک نہ ہو اسے کہتے ہیں بیسا اور بیسة بیان کر رہا ہوں بیسة وہ شہر وہ سٹی جہاں勝ر اکیم جس مل جائے اسے کہتے ہیں بیسه تلال کیا کہا ابو طالب ہے بیسة تلال آئے ہیں آئے ہیں ابو طالب ہے یعنی ابو طالب کا گناہ وہ ہے ابو طالب کا اجازہ وہ ہے ابو طالب کا فرشی جہاں جیس ملے گی جہاں اولاد ملے گی جہاں علم ملے گا جہاں علم ملے گا جہاں حس ملے گا جہاں تبدک ملے گا آئے آئے توجہ بھائی جسمانی چیزوں کی باتیں نہیں کرتا بہت جگہ نہیں پڑھ رہا ہوں روحانی ضرورت کیا ہے تین ہیں علم ہدایت نجات توجہ ہے علم کیا ہے قرآن سے پوچھو اے رسول اگر تم سے اس کے باوجود بھی کوئی سوال کرے جب تمہارے پاس علم آ چکا علم سے مراد کیا ہے قرآن ہدایت کیا ہے اے رسول تیرے ذات تو صلاح پہ ہدایت ہے ذات مستقی کی طرح ہدایت کیا ہے ہدایت رسول نجات کیا ہے ارشاد ہوا جو مندو کل لونازی بے امام ہی ہمارے نسان کو اس کے امام کے ساتھ بھلائیں گے نجات کیا ہے نجات امامت آپ نے غور نہیں فرمایا ان کیا ہے ان میں قرآن ہدایت کیا ہے ہدایت رسول نجات کیا ہے نجات امامت اللہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ تُو نے بھرے میدان میں ابو تالی کو بیجد البلد کہا تو میں بھی خدا وحد ہوں لشنیت نہیں ہوں اگر قرآن کو ابو تالی کے گھر میں نہ اطارو محمد کو آغوش میں نہ بکھا دو امامت کو نسل ابو تالی میں نہ رکھو را را کے لئے واقع امام ہدایت را کے لئے تو سکتے ہیں مولا سلامت رکھے یا علی مردت کہنے والوں کو آپ جنگے سلامت رہے سنیے گا لیکن چھیڑ دیا ہے موضوع بہت اوجہ جاؤں گا اور اس موضوع پر میں حشر پڑھ سکتا سنیے گا صاحب ایمان نہیں لائے تھے کلمہ نہیں پڑھا تھا توجہ ہے وہ صاحب بھی ایمان لیائے تھے وہ زیفہ بھی ایمان لیائے تھے اسی برس کی تھی پچاسی برس کی تھی لیکن ابو تعلیمان نہیں لائے تھے توجہ ہے میں نے کہاو ٹھیک کہہ رہے ہیں ابو تالی امان لے رہے تھے خطیق الایمان تہجرم صاحب کے جملہ پڑھ رہا ہوں جو آپ کے شہر میں انہوں نے برسوں بندج vientی سے پڑھی ہے ان کا جملہ ہے وہ کیا کرتے تھے کہ صاحب وہ ضعیفہ ایمان لے رہے تھے 85 برس کے تھے وہ صاحب بھی ایمان لے رہے تھے 80 برس کے تھے وہ صاحب بھی ایمان لے رہے تھے 60 برس کے تھے لیکن ابو تالی امان لے رہے تھے انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں خطیب علیمان صاحب فرمایے کرتے تھے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا شاہب ارے آپ تو ہمارے والے ہیں کہا کیوں کہ آپ تو وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں آپ تو ہمارے والے ہیں آئیے چیناشتہ کر لیے کھانا کھا لیے مٹھائی کھا لیے کس بات کا کھانا کس بات کی مٹھائی کا مٹھائی اس بات کی ہے آپ وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں تو تہر جبنی صاحب خطیب علیمان فرمایے کرتے تھے چائے پھلانے سے پہلے کھانا کھلانے سے پہلے مٹھائی پھلانے سے پہلے ایک جملہ سن دو ایمان بولاتا ہے جو بھی ایمان ہوتا ہے اور جو ہے ایمان والا آتا ہے جو بے ایمان ہوتا ہے دیکھیں جملہ سنیے گا علماء کرام کی موجود میں بڑھ رہا ہوں میرے بزرگ علماء تشریف پرمائے اس لئے چاہتا ہوں اور میرے دوست جناب پرگیش صاحب تشریف پرمائے بہت مجھے جاؤں گا دیکھیں سریعت میں ایک مسئلہ ہے جو سب کے یہاں ملے گا جا کے آپ دیکھ لیجئے آپ پوچھ لیجئے آپ تحقیق کر لیجئے مسئلہ یہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح خود پڑھے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح خود پڑھے میں ایک ادنا سا مولا کا ساکر میرے پاس اتنا عید ہے کہ میں اپنا اپنے پڑھ سکتا ہوں اور مومنین کا ہی پڑھ سکتا تو جو ہے آپ مجھے سر پر قرآن رکھ کر بتائیں تمام مسلمان اجمہ کر کے بتائیں وہ رسول جو قرآن نے کر آیا ارے بھائی جو قرآن نے کر آیا وہ رسول جو قرآن نے کر آیا وہ رسول اگر سنگریزے کو اٹھا لے تو سنگریزے کلمہ پڑھنے لگے وہ رسول اگر پانی میں قدم لگتی تو پانی میں راستہ بن جائے وہ رسول جو بولے تو قرآن بنے آیا تو جو ہے کیا رسول عربی نہیں جانتے تھے بہت اوجہ چونگا کہ سیگا یم دیان نہ تھا یاد تھا تو جو ہے کیا ہے مسئلہ کیا ہے اگر کوئی انسان اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ اپنا نکاح خود پڑھے تو رسول جانتے تھے آنے والے زمانے کو آئے 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 تو جو ہے آنے والے زمانے سے پیغمبر واقع تھے آنے والغیر تھے لوگ میرے چچا کو کافر کہیں گے آپ مجھے بتائیے کہ آپ اپنا نکاح کسی غیر مسلم سے پڑھوا سکتے ہیں بتائیے بھائی نوجوانوں تو جو ہے بہت بولا کیجئے مجلس میں اس لئے کہ بولنے سے دلی کی رگیں گھنٹی ہیں نہ میری پہ بولنے سے توجہ چاہتے ہیں مہترہ اس لئے کہ اگر یہاں بولیں گے تو قبر میں بھی بولیں گے جو حضی بات جائیں گے اور جو ہے کیا کہا جملہ سنیے گا بڑا قیمت جملہ ہے پیغمبر نے کیا فرمایا چچا ابو تالیم میرا نکاح پڑھئے اے باپ کے باپ میرے باپ جو پیغمبر بولنا ہے جس کے زبان پر مشیر کے پہلے ہیں چچا میرا نکاح پڑھئے سنیے ابو تالیم نے کیا کہا ہم سنتے رہتے ہیں لیکن سنیے نئے انداز سے کیا کہا سب سے پہلا جملہ الحمدللہ اللہ جالنا من زریت ابراہیم و نسل اسمائیم تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں زریت ابراہیم پر رکھا نسل اسمائیم پر رکھا بھئی نکاح کر ہوا بھئی نکاح کب ہوا جملہ سنیے گا جب رسول کی عمر تھی پچیس سال قرآن ناجل کا ہوا جب رسول کی عمر تھی چالیس سال بھئی نکاح کب ہوا جب رسول کی عمر تھی پچیس سال قرآن ناجل کا ہوا جب رسول کی عمر تھی چالیس سال یعنی نزول قرآن سے قرآن کے ناجل ہونے سے پندرہ سال پہلے کہا الحمدللہ آئے آئے قرآن کے ناجل ہونے سے پندرہ سال پہلے کہا الحمدللہ بہت ہو جاں گا الحمدللہ اب جو اللہ نے سامنا پہ قرآن بنایا وہی جمعہ قرآن کے سور میں رکھا جو حقودالی نے قرآن کے ناجل ہونے سے پندرہ سال پہلے کہا تھا آپ نے گھونے ہی فرمایا میں کہوں گا مسلمانوں دو باتوں میں سے ایک بات تو مانو یا دس بات تو مانو کہ بھولتانیت کے پاس اتنا علم تھا کہ زمین پر بہت کر لوئی بہت پوچھ کا مطالعہ کرنے تھے یا اس بات تو مانو کہ بھولتانیت جو کہہ رہے تھے کفران بٹا تھا سب ملکے پر رہا رہا رہے سب ملکے پر رہا رہے الحمدللہ اب جو اللہ نے سرنا میں ایک قرآن بنایا وہی جملہ قرآن کے شروع میں رکھا جو ابو طالب نے نزول قرآن سے پندہ سال پہلے کہا تھا پروردگار اس جملے کیا قرآن کے شروع میں کیوں رکھ رہا ہے کہ کیا مطلب کہ سورہ جمعہ میں رکھ دی آٹھ دن کے بعد مسلمان پڑھ لیا کرے گا کہا نہیں رکھ رہوں گا سورہ حمد میں اگر رکھی رہا ہے سورہ آلہ میں رکھ دے ایک سال کے بعد نماز ایدین آتی ہے انسان پڑھ لیا کرے گا کہا نہیں رکھوں گا سورہ حمد کہا میرے معبود تیرے اتنے نبی بزر ہیں آدم ہیں موسیٰ ہیں عیسیٰ ہیں تاود ہیں راکے ہیں کاشے ہیں یونہ ہیں مہلائیو ہیں کسی کے چملے کی قرآن میں شروع رکھتے ہیں کہا نہیں رکھوں گا ابو طالب کا پروردگاہ اس کی وجہ کیا ہے سن لیجئے وجہ وجہ کیا ہے کائنسان کو اختیار ہے وہ اور نماز میں سورہ بدل لے لیکن ایک نماز کی پہلی دو رکھوں میں آئے ایک نماز کی پہلی دو رکھوں میں سورہ حمد نہیں بدل سکتا یہ تو پڑھنا ہی پڑھے گا جب انسان مسلح پیارے گا اور مسلح پیانے کے بعد بسم اللہ کہے گا اور بسم اللہ کہنے کے بعد سورہ حمد کی تراؤت کرے گا اس کا زمین اس کا گیرے بات پکڑے گا گیرے بات پڑھے کہے گا کہ تُو ابو طالب کو مومین مان جانا مان تُو پڑھوئے رائے جو ابو طالب پڑھ چکا بات ہو جو چاہوں گا تُو پڑھوئے رائے جو ابو طالب پڑھ چکا اب سنیے کیا کہا الحمدللہ نظیم اب سنیے نوجوانوں جب اپنا عقد پڑھا فاطمہ بنتی اصد سے سنیے گا جب اپنا نکاح پڑھا فاطمہ بنتی اصد سے باپ موجود ہے عبد المرتلی موجود ہے اور یہ باتیں کہتے ہیں بابا جان میرا عقد آپ پڑھی تک مرتبہ جناب عبد المرتلی کہتے ہیں بیٹا ابو طالب تم ساہی بین ہو رسول اللہ کے عقد سے بہت سال پہلے اور جو ہے بہت سال پہلے کیا کہا اپنا نکاح پڑھا فاطمہ بنتی اصد سے باپ موجود ہے مسنے جدد پر آئے اپنا عقد خود پڑھا اور اس وقت کیا کہا الحمدللہ رب العالمین ورب درش العظیم ومقامل کریم ہائے ہائے اب جملہ سنیے نوجمان گل کرتے گا بجو ماشاءاللہ سنیے سنیے گا اللہ نے قانون بنایا حل جزاؤل احسان اللہ الاحسان ابو طالب تو نے اپنی اسمت مام زبان سے اس جملے کو دو مرتبہ جاری کیا میں بھی خدای مہدولہ شیخ نہیں ہوں اگر اس سورے کو دو مرتبہ نہ اتاروں ہائے ہائے ایک مرتبہ مکہ میں ایک مرتبہ مدینے میں اب جملہ سنیے گا جملہ آگیا ہے جہن میں آگیا ہے بج دیکھئے گا آپ کے سماعت کے امتیان ہیں آپ کے دنوں میں بھی بستا ہے تو جو ہے نور علی آپ کے آگوں میں آپ کے دن میں ہے ولایت علی صاحب سرشار بیٹھے ہوئے ہیں جملہ سنیے گا ایمان ہے ابو طالب پر اگر اس سے بڑا جملہ ہو کسی کے پاس ذرا مجھے بتائیے گا تاکہ میرے علیم میں اضافہ ہو جائے لوگ کہتے ہیں صاحب ایمان نہیں جائے ایمان پر بحث نہ کرو ابو طالب تو سفے انبیاء میں ہیں ہائے ہائے سفے اب جملہ سنیے گا قانون منایاں ابو طالب کا قد کتن نور آئے ابو طالب کی فضیلت کیا ہے جملہ کہو آپ کے سماسے میں انتہان ہے اپنا آخد بڑا اس کا نتیجہ علی جملہ سنیے گا اپنا آخد بڑا اس کا نتیجہ علی رسول کا آخد بڑا اس کا نتیجہ پاتمہ بڑی بات دی ہے بڑی بات دی ہے تو ہجھ جاؤں گا بہی بات دی ہے اس کا نتیجہ علی رسول کا آخد بڑا اس کا نتیجہ پاتمہ اللہ نے قانون بنایا ابھی آپ نے سنا خرج جاؤل احسان اللہ احسان احسان کا ملنا احسان ہے احسان ہے ابو طالب تم نے میرے ابھی بہت دی ہے میں تیرے پیٹے علی کا آخد بڑھونا ہائے 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 میں تیرے پیٹے علی کا آخد بڑھونا لیکن ابو تعلیم تیرے پڑھنے میں اور میرے پڑھنے میں ایک پھر ہو جائے گا ابو تعلیم تونے میں ابھی محمد کنے کا سارس پہ پڑھا میں تیرے پیٹے کانے کا آج پہ پڑھوں گا ایمان بوتا نے دیکھیں جو مجھے وقت جو گیا گیا تھا وہ قریب ہے وہ خط پورا ہے اور سنیے ایمان ابو تعلیم جب مجھے میرے ہمارے پھر ہو جائے گا سنیے گا جمعہ تو شاکیو کا کتاب کہنا جو دلیل آلمین میں بھی روایت پل جائے گی جو پڑھنے جا رہا ہوں ایمان سنے دنیا والوں ابو تعلیم کسے کہتے ہیں سنیے گا پہلے پرمیس بھائی جائے تھے تو کوئی محسن نقوی شہید کی کچھ میں سے یاد آگیا محسن نقوی شہید جن کو گولی ماری گئی تھی ان کا حضور یہ تھا کہ وہ مولا کے زاکر تھے تو جو ہے بہت نوجہ چاہوں گا اس جور پر گولی ماری گئی تھی اور میرا بھی یہ یقیدہ پروردگار موت آئے تو علی کے ذکر کرتے وقت آئے آپ بھی یہی دعا کیجئے موت آئے تو زوان پر ذکر علی ہو کتاب کا نام سنیے میں نے بتا دیا ہے ایمان ابو طالب جناب ابو طالب جو انگوٹھی پینا کرتے تھے اس پہ کیا لکھا ہوا تھا رزیتو باللہ ربن بے محمد نبیان بے علی ولیان میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی محمد کے نبی ہونے پہ راضی علی کے ولی ہونے پہ راضی یہ ایمان ابو طالب سنیے گا ابو طالب نے ابو طالب کیا ہے وہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں علی کی ملائے آپ اس فرشہدہ پر کیوں آئے ہیں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں سنیے گا آپ کا مرتب ہی بتاؤں گا میں آپ کو ایک چملہ سن لیئے ایک روز جناب ابو طالب نے اپنے بھتی کے محمد سے کہا بیٹا محمد جنگوٹھی ہمیں رضی اللہ نے نگوٹھی کو لیا چچا کے حوالے چچا نے موٹھی کو لیا آنکھ کو کس سے لگایا بوسا دیا اپنے بیٹے نے کو بلایا بیٹا علی اس پہ دکوا کے لاؤ نقص کرا کے لاؤ کندہ کرا کے لاؤ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی نے موٹھی کو لیا کندہ کرا کے لائے نقص کرا کے لائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو طالب نے موٹھی کو لیا آنکھوں سے لگایا بوسا دیا سو گئے یہ کہہ کر جب میرا گھتی جب محمد آئے گا یہ اوپی محمد کو دوں گا سو گئے جب سوئے کچھ دیر کے بعد بیداد ہوئے اور اوپی کو اٹھایا آنکھوں سے لگایا بوسا دیا تو جو ہے اس کی زیارت کی اس کو دیکھا کیا دیکھا کیا لکھوایا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھاوا کیا دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیلوالیوالیوالیوالیوالیوالیوالیو لکھوایا کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو جو ہے لکھوا کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو تعلیم نے کہا پرور دے گا میں نے لکھویا تھا محمد رسول اللہ یعنی واللہ کس نے لکھو دیا آوازیں قدرت آئیں ابو تعلیم جو تم جاتے تھے تم نے لکھو دیا جو میں جاتا ہوں علی 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 مولا اسلامت رکھیں علی 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 طریفی نار آآآآآآآآآآآؐ اب سوریم قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت داریاں اولوکر کرام کی موجودگی اگر اس سے بڑی دلیل آپ کے پاس ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا سورہ انا میں ارشاد ہوا اس کی آخری آیت اولائق اللذینہ آتینہم القتابہ والنبوتا والحکومہ انجد فر بہا ہاولائق قد رکلنا قومن لیسو بہا بے کافرین وہ لوگ جن کو ہم نے کتابے دی شریعتے دی نبوتے دی نبی بنا کر اس زمین پر بھیجا ہم نے ان کا وقیم زمانہ ماضی میں کسی کافر کو نہیں بنایا بہت بڑی بات ہے یہ قرآن ہے کوئی روایت نہیں ہے جسے کوئی انکار کر دے یہ اللہ کا قرآن ہے کیا کہا وہ لوگ جن کو ہم نے کتابے دی شریعتے دی نبوتے دی نبی بنا کر اس زمین پر بھیجا تاج نبوت ان کے ست پر سجایا ہم نے ان کا وقیم زمانہ ماضی میں گزر ہوئے زمانے میں کسی کافر کو نہیں بنایا آپ نے بہت نہیں برمایا یعنی نبوت کا وقیم وہ بنے گا نکاح وہ پڑھے گا جو زمانہ ماضی میں کبھی کافر نہ رہا ہو آئے 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 ابھی اس آیت کافر اس نے اٹھایا توچھو ہے ہم نے زمانہ ماضی میں کسی نبی کا وقیم کسی کافر کو نہیں منایا اب سوال کر لو دنیا والوں سے دنیا والوں بتاؤ تمہارے باپ تمہارے دادا آدم کا وکیم کون تھا بتاؤ کون وکیم تھا کس نے نکاح مڑا جناب آدم کا وکیم کون تھا نہیں غور فرمایا تو آپ کہیں گے آپ یہ کہیں گے نا قرآن میں ہے کہ اللہ نے کہا ہے ہم نے نبی کا وکیم کسی کافر کو نہیں منایا جو بھی ہوگا مومن ہوگا اچھا آدم کا وکیم بتاؤں کون تھا کساب نہیں مالو انہوں کا وکیم کون تھا کساب نہیں مالو موسیٰ کا وکیم کون تھا کساب نہیں مالو عیسیٰ کا وکیم کون تھا کساب نہیں مالو دعوت کا وکیم کون تھا کساب نہیں مالو خاشے کا وکیم کون تھا کساب نہیں مالو لفت کا وکیم کون تھا کساب نہیں مالو قینار کا وقیل کون تھا کساب نہیں معلوم یعقوب کا وقیل کون تھا کساب نہیں معلوم یوزن کا وقیل کون تھا کساب نہیں معلوم تو جو ہے کسی نبی کا وقیل کسی کو نہیں معلوم ہے لیکن ایک ہی نبی ہے جو بھی تھا وہ مومن تھا کسی کو نہیں معلوم ہے کس نے نکاپنا کب نکاہ ہوا کہاں نکاہ ہوا کسی کو نہیں معلوم ہے لیکن اتنا ضرور معلوم ہے جو بھی تھا وہ مومن تھا کسی نبی کا مقیم نہیں معلوم ہے ایک ہی نبی ہے جس کا مقیم پوری کائنات کو معلوم ہے پوری دنیا کو معلوم ہے وہ عبد کی محفل جب اللہ میں تین بیٹا ختیجہ سے خودی کے لئے پڑا ایک مرتبہ اللہ کی رسالت سے کل نے مڑ کر اپنے چچا ابو طالب سے کہا چچا ابو طالب میرا نہیں کہا پڑھئے آپ نے غور نہیں فرمایا ابو طالب مسند عبد پر آئے عبد پر آئے کے بعد وہ تمہیں پڑھا کیا تھا الحمدو رندہ نجی چالنا من ضرورتِ براہی و نسلِ سمائی تمام تاریخیں اس انہا کے لئے ہے جس نے مجھے ضرورتِ براہی میں رکھا نسلِ سمائی میں رکھا بھائی آپ نے غور نہیں فرمایا اتاو جو لے کی میں ہاتھوں پجڑوں گا یا رسول اللہ تاؤ یاسی مزمبر و مدسی آپ اپنے وکی ایک کافر کو بنا رہے ہو تو جو ہے آپ اپنا وکی ایک کافر کو بنا رہو کہ کیوں کہ اگر آپ کے پڑھا بڑھے کام نے آپ سے معلوم کر دیا اے محمد تو نے اپنا وکی ایک کافر کو کیوں بنایا کیا جواب دیتے گا جب آپ پہلے آپ کے پاس تو محمد مجھے تُنائے کہ خاموش رو اپنے پھر بیٹھو میرے پاس بھرپڑا جواب ہے کہ جواب کیا ہے کہ جب میرا اللہ مجھ سے کہے گا اے محمد تو نے اپنا وکی اے کافر کو کیوں بنایا تو پہ کہوں گا بھرپڑا جواب دیتے ہیں تُنے میرا کافی اے کافر کو کیوں بنایا سرمالے محمد والے محمد فرمال دیکھیں وکیل اور کفیل کسے کہتے ہیں وکیل کا مطلب کیا ہے کفیل کا مطلب کیا ہے جو لوگ عربی سے واقع ہیں عرب ممالی گیرد کو معلوم ہے کفیل وہ ظلمدار ہے اگر زرہ سا ناراض ہو جائے تو آپ اس کے ملک میں نہیں کھر سکتے فوراں پاسپورڈ لے گا خروج لگا دے گا کوئی کہا ففروش نکل جاؤ ہمارے ملک سے نکل جاؤ ہمارے سہر سے اور پیارا سیکھ سوال کرلو مسلمانوں سے مسلمانوں تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا محمد کے کفیل کو کافر بتا رہے ہو اور جنت میں جانے کی تمنہ بھی ہے بہت توجہ شانگا بہت ایک آخری باتیں قدمے دعا ہے سنیے گا ایسا خوددار ایسی جہن کی پختگی کا مالک ابو طالب کہ جس نے محمد کو پالا اللہ سے کچھ نہیں مانگا قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے قرآن ایک بی بی نیت نبی کو پالا جنابِ آسیانی جنابِ موسیٰ کو پالا کہا پروردگار میرے ترے نبی کو پالا ہے میرے لئے جنت میں خیر بنا فوراں جزا مانگی ترے نبی کو پالا ہے لیکن آپ اٹھائیے تاریخ جنابِ مہتالی کو ایمان دیکھیں توجہ ہے محمد کو پالا اللہ سے کچھ نہیں مانگا علی جیسا ہیرہ دیا اللہ سے کچھ نہیں مانگا علی جیسا آقا دیا اللہ سے کچھ نہیں مانگا حسن جیسا آقا دیا اللہ سے کچھ نہیں مانگا حسین جیسا مولا دیا اللہ سے کچھ نہیں مانگا زہنبین جیسا مولا دیا اللہ سے کچھ نہیں مانگا باکر جیسا علم کا پاہر دیا اللہ سے کچھ نہیں مانگا رے غیبت کا سرکار دیا اللہ سے کچھ نہیں مانگا اللہ کیا طرح میرے بندے ابو طالب کچھ مانگ لے میں کیا مانگوں آپ مجھے ایمان سے بتائیے جس کے پوتے حسن اور حسین ہو اور بیٹا حالی ہو کہا میرے بندے تو نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے ابو طالب مجھ سے کچھ مانگ لے ابو طالب کچھ نہیں مانگ دے کچھ نہیں ابو طالب میرے بندے اگر دو کہے تو جنت میں کانونی بندوا دوں کہا مجھے کچھ آئیے نہیں سنیے گا ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ کیسے جہنگ پختگی کا مانگ جناب ایمال تعلیم اگر آپ کسی عوضے پر ہیں آپ فسر ہیں اور میں کہوں آپ صاحب میرا یہ کام کر دیجی آپ دس لاکھ اپیہ دوں گا کام مولی صاحب نہیں ہو سکتا بیس لاکھ اپیہ لگے گا کام مولی صاحب نہیں ہو سکتا یہ پچیس لاکھ کا نہیں ہو سکتا پچاس اب تم آن جائیے پچاس لاکھ ہوئے کہ نہیں ہو سکتا اچھا ایک کروڑ لیے جی صاحب میرے یہ کام کر دیجی کہا مولی صاحب پوش اجندہ کر دیجی نہیں ہو سکتا جب ہم نے منع کر دیا نہیں ہو سکتا بہت تو مجھے چاہتا ہے آپ کو کیسے رازی کرنا ہے اپنا کام جو نکالنا ہے آپ کو رازی بھی کرنا ہے خوش بھی کرنا ہے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے بچے ہیں کے نہیں ہم نے دیکھا کہ آپ کے بچے ہیں سینی خانہ میں کھیل لے ہیں ہم نے مٹھے کا ڈپن پر دیا بچوں کی خدمت نے پیش کیا آپ نے کہا ایمال شاہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ میں آپ کو نہیں دے رہا آپ کے بچوں کو دے رہا آئے 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 آپ کو نہیں دے رہا آپ کے بچوں کو دے رہا اس کا رد عمل کیا ہوگا آپ خوش ہو جائیں آپ رازی ہو جائیں اللہ نے اس منظر کو دیکھا کہ اب وہ تعلیم کچھ لینے کو تیاری نہیں ہے ابو تعلیم میرے بندے کچھ نہ ملیں تیاری نہیں ہے اللہ نے دیکھا حسن حسین کو سینہ خانہ میں بہتے ہوئے ہیں اللہ نے کہا جو بھئے جاؤ جنت کو ڈپے میں بند کرو تحفے کے طور پر حسن حسین کے سامنے بڑھا دو اعلان کر دو حسن وز حسین سینہ سبابیل جنت بہت توجہ توجہ ہے الحسن و الحسین سینہ سبابیل جنت توجہ ہو حسن و حسین جنت میں جانوں کے سرداء ہے بہت توجہ میرے سے اللہ آپ کو سلامت رکھیں شہزادی آپ کو پوش رکھیں ابھی میں کلکتے میں تین چار دن ملیس سے خطاب کو دوں میرے دوبارے سنیے گا ابھی ہمارے بعد ہندوستان کے مشہور و محروف نوہ خان جناب شبکر صاحب اور ہمارے ہموطن کمال مہنی صاحب اور علی نواز بھائی مثلا آپ سنیں گے بہت اچھے نوہے آپ سنیں گے آپ مصاب ہوں گے اللہ آپ کو سلامت رکھیں شہزادی آپ کو پوش رکھیں اور ملیس کے بعد نصر امام رضا کا انتظام کیا گیا ہے بہت عظیم شخصیات انہی کے تعالیٰ کی آف رضائی سننے تھے ان کا علم کیا تھا کیا تھا کیسے ملیس کیا کرتے تھے امام رضا ابھی آپ نظر کریں گے اللہ سلامت رکھیں اور امام رضا فاندوشن کے تمام مراقین کو اللہ سلامت رکھیں ان کی توفیقات میں اضافہ خرمائیں شہزادی ان کو کوئی لوگ نہ دے سیوائے گا اسی طرح ملیس سے خائم ہوئے فرش ازا بچھتا ہے لوگ آتے رہے امام رضا کی نظر چکتے رہی امام رضا کیا عظمت ہے ساحب امام رضا جب اپنے گھر ملیس کرا کرتے تھے تو یہ فرش ازا امام رضا جب یہ ملیس کرائے کرتے تھے یہ فرش ازا خود اپنے ہاتھوں سے امام رضا بچھاتے تھے غلام کہتے تھے مولا ہم بچھا دیں تو امام یہی فرمایا کر دیتے پیچھے ہڑ جاؤ تمہیں معلوم نہیں ہے اس فرش اعضاء پر آگر کون پون بیٹھے گا اس فرش اعضاء بار ہماری چتہ فاطمہ زہنہ ہے اللہ اکبر اس فرش اعضاء بار ہمارے جب حسین تشریف لانی اللہ اکبر یہ فرش اعضاء کی بڑی عظمت ہے اس فرش اعضاء پر دربی عظمت بیٹھا کرے تو فرش اعضاء کو چون کر بیٹھا کرے اس فرش اعضاء پر شہدادی آتی خاتر جنر پسٹک آتی اور تاریخ بتاتی ہے امام رضا جو ملیس قرائے کرتے تھے کتاب میں لکھا ہوا ہے دو مہین آٹھ دن تک سیاہ نباس پیہا کرتے تھے گیرے بار چاند کیا کرتے تھے امام رضا اللہ رب اور جب محرم کا چاند ادا ہوتا تھا تو امام رضا جب گھر سے نکلتے تھے گیرے بار چاک ہوتا تھا آستی میں چڑی بھی ہوتی تھی بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے پاؤں میں نالین مبارک نہیں ہوتی تھی تو مطلب لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند ہوتا 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 ہے اللہ رب محرم کا چاند کتابوں میں لکھا ہوا ہے محرم کا چاند لوگ آس مند پر نہیں دیکھتے تھے بلکہ امام رضا کے گھر سے اس قدر دونے کی آوازیں ہوتی تھی کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند مدہ ہو گیا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے شہدانی آپ کو خوش رکھے میں آپ کی آوازیں بند ہو گئی حضرت آرو آج آنتے آج کیا تاریخ ہے آج گیرہ سفر ہے اللہ اکبر کر جناب السکینہ کی شادت گزری ہے یہ ایام جو چلنے ہیں دل جو چلنے ہیں حسین کی بیوکی سے مقصوص ہے قوم سکینہ جس کو بابا کے سینے کے بغیر نین نہیں آتی تھی آپ صاحبانِ اولاد ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے شہدادی آپ کو خوش رکھے آپ رو رہے ہیں نام حسین سنکر آؤ میرے ساتھ مدینے چلو کہ جہاں امام آن پانی کے آنسو نہیں خون کے آنسو ہوتے تھے اور جب کوئی پوٹا تھا مولا سب سے زیادہ مسئلہ کہوں پڑے تو امام ہی کہتے تھے ہا شام ہا شام ہا شام ہائے شام کا بازا ہائے شام کا قید خانہ ہائے زندانِ شام تیر مرتبہ امام نے شام شام کہا ہے اگر آپ صاحبانِ اولاد ہیں تو جملہ سنیے گا مولا کسی نے کہا مولا دربان تو کوفے میں بھی تھا بازا تو کوفے میں بھی تھا قید خانہ تو کوفے میں بھی تھا لیکن آپ نے کوفے کے قید خانہ کو یاد نہیں کیا کوفے کے دربار کو یاد نہیں کیا کوفے کے بازا کو یاد نہیں کیا مولا ایسا شام میں کیا گزر گیا ازداروں پر قلیجے کو تھام لو قلیجے کو تھام لو میں نے ایک مسئبت لکھنو میں بیان کی ہے دوسری مسئبت یہاں پڑھنا چاہتا ہوں امام نے تین مسئبت بیان کی ہے تو امام اشترام اشترام کیا ہوتے ہیں تو مرتبطہ چانے والا کہتے ہیں مولا ذرا بتا دیدے شام کے درباہ میں کیا ہوا تو امام نے فرمایا تو سننے ہی پائے گا تو ہمارا اسیہ ہے تو مر جائے گا کہا مولا آپ کو آپ کے جد کا واسطہ مولا ایسا شام میں کیا گزر گیا پھر کلیجے کو کھان لو امام ممبر پہ گئے چہنے والے جماعت ہیں امام سجد ممبر پہ گئے تو سننا چاہتے ہو میں شام کو کیوں یاد کر کے روتا ہوں امام نے فرمایا یزیر کا درباہ تھا سات سو پرسی نشین تھے یزیر کے سامنے میرے بابا کا سر رکھا ہوا تھا یزیر کے ہاتھ میں کانٹو دار چھڑی تھی یزیر میرے بابا کے سر پر چھڑی مارتا جاتا تھا مو پر چھڑی مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے سجد یہی ہےنا تمہارا بابا حسین یہی ہےنا تمہارا آقا حسین جو اللہ سن لے آپ نے آجہ داروں کلیبے کو تھام لو شرم کر کے نہ رونا ماتم کر کے رونا اللہ و اتبار امام فرما دے سنو میرے ہاتھوں میں ہلکڑیاں تھی پاہوں میں بیڑیاں تھی گردن میں توک تھا میرے آنکھوں میں آسو تھے سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن بلے تھے یزیر کا درباہ تھا سات سو پرسی نشین تھے آپ نے مسائل سنیں آپ نے جملہ سنیاں رونے میں سم نہ کرنا جگہا ہو پچھے پہ مار کے رونا اگر آپ نے کلیبے جو کا دم ہے اور جگر میں باقت ہے تو جملہ سنو امام فرماتے ہیں یزید کے پہلوں میں ایک شامی بیٹا ہوا تھا اس شامی نے سکینہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یزید کے طرف ہاتھوں کو جڑا اور چھوڑنے کے بعد کہ یزید میرے کھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے کوئی کنیز نہیں ہے یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے آجا نہ رو آوازیں نہ روکنا آوازیں گلیا پلند ہونا چاہیے یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے آپ صاحبانے اولاد ہیں آپ کی بیٹیاں ہیں ایک ہر نبض سکینہ نے سنا سننے کے بعد قریب تھا سکینہ کی روپ پرواز ہو جاتی یہ چملہ سننے کے بعد دربارے یزید میں سکینہ کا چہرہ متبیر ہوا اور ایک پرتبہ بھئیہ سجاد کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا بھئیہ سجاد کیا یہ بھی محضر نامے میں لکھا تھا دوسرا چملہ کیسے سنیں گے آپ سنیں گا سنیں گا بھئیہ کیا یہ بھی محضر نامے میں لکھا تھا اے بھئیہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری موجودتی میں تمہاری بھین کو کنیزی میں مانگا جا رہا ہے سجاد نے سنا ایک مردبہ جاؤ لکھا ہتکریاں ٹوڑ گئیں بیریاں ٹوڑ گئیں تو گر گیا ایمان سجاد کا پرابر میں کھڑ ہوئے سپائی کو ہاتھ مارا تروار کو چھینہ اور چھین کر سامین کے قریب آئے اور قریب آنے کے بعد سامین تیری یہ وجہ کہ تمہاری بہن کو کنیزی میں مانگے سامین کو جانتا نہیں ہے کہ حسین کی بیپی ہے اس کا نام سکینہ ہے یہ آلِ رسول ہے یہ بچی وہ ہے جس کو اپنے بابا کے سینے کے رغیر نیم نہیں آتی دی یہ حسین کی بیٹی ہے حسین مدینے کا شہدانہ میرا بابا حسین ایک مردبہ شانی نے سنا پکلیجے کو تھام لو نوجوانوں آپ کو واسطہ ہے آپ سرم کر کے نہ رہونا ہم میرا ہے آپ کو یہ میرا کچھی آت دلاتا ہے یہی ہم میرا سکینہ کی قبروں پر آج بھی ہے اللہ اکبر آپ کو بہت دلیا کریں گے بہت روئے گے امام فرمایا شامین تجھے معلوم نہیں ہے یہ حسین کی بیٹی ہے جب شامین نے سنا یہ حسین کی بیٹی ہے پکلیجے کو تھام لو جگر کو تھام لو ایک مردہ شامین نے سنا کرسی سے اٹھا اٹھنے کے بعد دربان سے باہر آیا باہر آنے کے بعد جس ہاتھ سے سکینہ کی طرف اشارہ کیا تھا اس ہاتھ کو پتھر پر رکھا اور رکھنے کے بعد جیب سے خنجر کو نکانا اور نکانے کے بعد اپنے ہاتھ کو خنجر سے کھاٹا اور گانے کے بعد کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد امام کی حضمت نے آیا اور آنے کے بعد کٹے ہوئے ہاتھ کو امام کی مضموں میں رکھا اور رکھنے کے بعد روکر کہا مولا مجھے نہیں معلوم تھا آپ آنے رسول ہے یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے مولا مجھے معاف کر دینا مولا مجھے نہیں معلوم تھا آجانہ اتنا جو لگا سمرا کے بڑا تلوال کو لیا شامیل کی قطر دولت کیا شامیل دنیا سے جا رہا تھا کہتا جاتا تھا مولا میری شکایات اپنے نامہ سے نہ کرنا مولا مجھے معاف کر دینا اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت ناجل فرمائے بلسید دھملہ ہے خرط میں دعا ہے آزاد آرو پر رو لیجئے پورسہ پہ لیجئے چاندی والے کے حوش ہوئے جب حوش میں آئے تو امام نے فرمایا ابھی تم میں نے مسائل پڑے بھی نہیں ہے تم میں حوش ہوئے پہ کریں جب کو تھام دو یہی بچی ہے ایک چبوں میں آئی یہی بچی کہتی ہے ہائے میرا بابا سام میں آیا تھا ہائے میرا بابا حسین سام میں آئے تھے بابا کہاں ہو بابا آجائیے بابا بابا اب جیان ہی جاتا بابا بابا آپ کے باپ کو سو نہیں پائے بابا آپ کے باپ مزدپال احمدیا اے بابا اپنے پاس بنا نہیں لیے بابا آپ مجھے ایمان سے بتائیے آپ سائیبان اولاد ہیں آپ کی بیٹیاں ہیں آپ کے بچے ہیں اگر گھر میں آتی رات کے بعد آپ کا بچہ روئی تو آپ کا عالم کیا ہوتا ہے اللہ و اکبر بہنیں بھی ہوتی ہیں ماں بھی ہوتی ہیں باپ بھی ہوتا ہے جب بچہ ہوتا ہے تو یہ مزدہ باپ سینے سے لگا پیار کرتا ہے بچے بیٹا چھپ ہو جاؤ نہ رو بیٹا نہیں بیٹا نہیں باپ چھپ کرتا ہے جب باپ سے چھپ نہیں ہوتا یہ کترت ہے کبھی بہنیں آگے بڑ جاتی ہیں اپنے بھائی کو سینے سے لگا لیتی ہے بھئیہ چھپ ہو جاؤ آپ مجھے ایمان سے بتائیے جو بچہ چھپ نہیں ہوتا تو ماں کا دل دونے لگتا ہے ماں رونے لگتی ہے ماں کا دل دنگ ملانے لگتا ہے ہائے میرا بچہ کیا ہو گیا میرے بچے کو آپ دلوں پہ ہاتھ رکھ کر آزاد آرو اے شیخ شب آئی جب سکینہ راپ پر روتی رہی کبھی جیند آگے بڑی پیٹی سکینہ بھائی کی امانت چھپ ہو جاؤ سکینہ چھپ نہیں ہوئی میرا بابا آیا تھا کبھی ماں میں سجاد آگے بڑی پہل سکینہ چھپ ہو جاؤ لیکن سکینہ چھپ نہیں ہوئی آزاد آرو رباب پرچھلے ڈوبنے لگا رباب ہونے لگی آگے بڑی سکینہ کو پیار کیا بیٹا سکینہ میری بیٹی چھپ ہو جاؤ کبھی مجھے بابا کے پاس جانا ہے کہاں ہے میرا بابا بابا خام میں آئے تھے آزاد آرو پہ دلوں کو تھام دو آزاد آرو میرے تاریخ میں پڑھا رہے ریوائیت بتا کی ہے وہ سندور جس میں سرے حسین تھا اس کا تعلیٰ جوڑا سندور کھڑا سرے حسین بنان ہوئا ایک موقع قیل زانے میں آیا اور ایک موقع جیسے ہی سرے حسین آیا سکینہ نے باپ کے سر کو دیکھا چلا ہوا دھامن پھیل آیا بابا آگوش میں آ جائیے آزاد آرو آپ جو سکینہ نے رخصان پر رخصان رکھے بابا آب آئے ہو جب تماجے مالے گئے بابا آب آئے ہو جب خیام میں آگے لگی بابا آئے ہو جب دامن جلا آزاد آرو آپ جو سکینہ چھک ہوئی سکینہ کاموس ہوئی آزاد آرو ایک مرتا امام آگے پھڑے سکینہ کے ہاتھ کو این آیا آزاد آرو سکینہ کی روح پر راز ہو گئی قیل خانے میں ماتن ہوا ہائے سکینہ ہائے سکینہ دو جبنے آم سہیبہ میں اولا دے دو جبنے ختمے دبا جب سکینہ کو اس نے دیا گیا اور سکینہ کو اس نے دینے کے لیے کرتے کو اٹھا نہ چاہا چیئے ہماری ایک مطبع امام سے پوچھا مولا کیا اس بچی کو کوئی مرض تھا کا میری بہین کو کوئی مرض نہ تھا کیا بات ہے کہ جب میں سکینہ کا کرتہ ادھارتی ہو تو سکینہ کے کرتے کے ساتھ ساتھ جسن کی کھانوی اتھر رہی ہے امام رونے دگے اور فرمایا میری بہین کو اوٹ کی ننگ کی پوچھ سے باندھا گیا جب اوٹ چلتا تھا اوٹ کی رگن سے میری بہین کی پوچھ زکوی ہو گئی سکینہ پریاد کرتی بھی چچا پا میری منا اے ججب موسیقی 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 اب نہ وطن جاؤں گی بھائی آن ہمار مار جاؤں گی بھائی آن ہائے بھائی آن سر کو در دیوان سے ٹک راؤں گی بھائی آن ہائے بھر جاؤں گی بھائی آن ہائے بھر جاؤں گی بھائی آن جب آئی تھی گھر سے تو بھرا گھر تھا میرے ساں جب آئی تھی گھر سے تو بھرا گھر تھا میرے ساں ہائے اپ کان سموں ہائے اپ کان سموں لے کہ مہدان جاؤں گی بھائی آن ہائے بھر جاؤں گی بھائی آن مر جاؤں گی بھائی آن اے سر کو در دیوان سے ٹک راؤں گی بھائی آن ہائے بھر جاؤں گی بھائی آن مر جاؤ گی بھئی اکبر نہیں عباس نہیں تم بھی نہیں ہو اکبر نہیں عباس نہیں تم بھی نہیں ہو بیٹوں گی عماری بیٹوں گی عماری م choosing ماؤ گی بھائی بھر جاؤ گی بھائی بھر جاؤ گی بھائی سر کو درو دیوار سے ٹک راؤں گی بھئیاں بھر جاؤں گی بھئیاں بھر جاؤں گی بھئیاں پوچھے کہ جو صغرا کے کہاں ہے میرے بابا پوچھے کہ جو صغرا کے کہاں ہے میرے بابا بتنا یہ کیا بتنا یہ کیا کہیں کہ میں سب بھر جاؤں گی بھئیاں بھر جاؤں گی بھئیاں بھر جاؤں گی بھئیاں تر کو درو دیوار سے ٹک راؤں گی بھئیاں بھر جاؤں گی بھئیاں بھر جاؤں گی بھئیاں بھر جاؤں گی بھر جاؤں گی بھر جاؤں گی بھر جاؤں گی بھئیاں بھر جاؤں گی بھئیاں مرے جاؤں گی بھر جاؤں گی بھر جاؤں گی بھئیاں مر جاؤں گی بھئی یا مر جاؤں گی بھئی یا سونے کے لیے سینے پہ مچ لے گی تمہارے سونے کے لیے سینے پہ مچ لے گی تمہارے اے کیا کہتے سکین کیا کہتے سکینہ مر جاؤں گی بھئی یا 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 سینے سینے شبہ اللہ شکلہ شکلہ جیسا کہ میں اعلان کیا تھا سوچنچے جب بہت زیادہ ہونے ملکہ ماتن کریں مائے کمانو بسا جو اوپر کھڑا ہے وہ بیچیا جو اوپر کھڑا ہے اگر آپ نے اکتے چلے آئیں کوئی لگر زہنہ اپنا موتورا خلائم کھڑا ہے مائے کھڑا ہے سوچنچے جو اپنا مریف جو اوپر کھڑا ہے جس میں اپنا مرحبت کوئی لگتا ہے اس جو امانگرہ کھڑا ہونڈیشن کا ایو ممبر جو کچھلے ساتھ تک پریسپ مدتا وہ اوپنی عین ہے آج اس کی جائرے سے سو رہی ہے تو آنکر لو پر ہو نگاہ تجھے اہل بیت احمد سلام کا واسطہ اس عزادہ داری کا مازتہ جنابی زیادہ سلام اللہ علیہ کو لٹی بھی چادر کا مازتہ اس دفعہ جو جس ایک قیدارے کا ایک اہم بچہ تھا آتی مہار پروڑ گاہ اسے شفائے کام لاتا فرما کہ ایک فرمین اشرت ایک مومن آج بہت دی مہار ہے موسپیٹل میں ہم کی بیٹیلے سے سو رہی ہے پروڑ دعا نے پروڑ دگاہ شہداری کے سب سے میں انہیں بھی شفائے کام لاتا فرما جہاں بھی مومنی مومنہ تھے پروڑ دگاہ شہداری کے سب سے میں انہیں شفائے کام لاتا فرما اور بے شک دکھر محمد والے مومن میں برچبی حصہ لیے کی طور پر پروڑ دا فرما ہنی دوستان کا بلکہ ہنی دوستان دی اپنے ایک صناف رکھنے والا مہار خان موردن جناب علی شکر موغامی جو ہم نے پچپنی بھی نے دیکھا تھا بڑی چھوٹی سی آواز مہاری خاندہ محمدی میں انہوں نے آپ بیماندخانی ہماری کے سخیر کی ندابت میں شروع ہوتی آج ماشاءاللہ اسے دیکھا بڑی خوشی ہو رہی ہے ہمارے برو بروں میں انشاءاللہ ہماری خاندہ ہماری خاندہ ان کے ساتھ آپ بروں میں ہماری خاندہ مائک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم 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 امام مسلم رب اللہ کی سبھنے والوں یقیناً جب سے ماہِ عزا کا اچھا نہ بکاڑ ہوا اس پانکائی کا بچہ مولا کو کھڑ سا پیش کرنے کے لیے نہ دین دیکھ رہا ہے نہ رات دیکھ رہا ہے نہ پیان دیکھ رہا ہے نہ بھوٹ دیکھ رہا ہے اس لیے کہ جنابِ فاطمان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی قوم پہلا کروں گا جو ترے لال پہ گریہ کرے گی تو یہ وہی قوم ہے یہ وہی نسل ہے یہ وہی جوان ہے یہ وہی مزرگ ہے جس طور پرگردگاہ نے شہدادی سے کیا ہے یہ ماتاں یہ قرصہ یقیناً ہم گلے گار کیا قرصہ پیش کر سکتے ہیں سوچئے کہ کیا وقتاں جن کے سب عزیز و عقلہ شہید ہو گئے اور ان کے رونے پہ بھی مابدیا تو جب بھی مظلومِ قبرہ کے ذکر میں آیا کرو جب بھی شہدادی کے لاد کو قرصہ پیش کرنے کے لیے کوئی قید نہیں ہونی چاہیے جو جہاں سے آیا ہے وہ یقیناً گلیاں اور اپنے مولا کو قرصہ دینے کے لیے مولود ہے اس لیے کہ دن سے جو ذکر شہد قرب بنا کرتا ہے دن سے جو ذکر شہد قرب بنا کرتا ہے اس کو اللہ فضیلتی عطا کرتا ہے اور چھونتا ہے ملک الموت نشانِ ماتن روح کو جس سے جس وقت اجتا کرتا ہے حضرت آلو کوئی نہیں کر سکتا کہ کس پل موت اس پر قلے لگا لے فضیلتی جب بھی آؤ یہ سوچتے کے لیے کرو کہ پتہ نہیں کہ یہ آخری پر ہیں یہ آخری سانسیں ہیں یہ آخر میلے گوزاریش ہے ان لوگوانوں سے جو ابھی دن پر کھڑے ہیں کوئی سوچتا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس میں ابھی کونوں نے کھانا جناب علی ناواز صاحب وائد رماندر نمال بائی بہت دور سے تشریف لائے ہیں ان کی ہوت سا افضائی کی لیے آپ سب مل کے ماتن کریں تاکہ کورکتر کی تاریخ رقم ہوں اور آپ کا یہ پروگرام ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اس پروگرام کو بہت لوگ دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو یادگار بھرانا آپ کا یہ حق ہے اور آپ کا یہ قریدہ ہے میں اپنے نوجوان بھائی جو اوپر سے بہت دیکھ رہے ہیں میرے بھرانی شہر اگر وہ آ جائیں کوئی مولا کو سبنے میں پروگرام سے دعا کروں گا کہ آپ کی تمام آجاب کو پوری ہو جائیں سب کو چھوڑ کر جائیں پرشیادہ پہ آ جائیں پرشیادہ کو اس طرح سے شہدادی کو پیچھ کریں کہ شہدادی آپ کو سلام کر کے جائیں اور کہیں کہ یہی وہ عزتدار ہی جس کا پروگرام نے اس سے بہتدک کیا ہے یہ ہی وہ مہتدار ہیں جس کا پروگرام نے اس سے مہتدک کیا ہے تو میری گناری شنوجوان مزرور شنید دنو جوان ہیں تو مہتدک کر سکتے ہیں وہ سب نیچے آ جائیں اچھا اللہ حق کے دلی آتا ہوگا پھر سب پیش ہوگو مہتدک نانا حیدری 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 حید ہاں سوار سے مراجو کریں گے ہاں سے کرتا ہوں آتا دارو جو پیش کرنے جا رہا ہوں آتا دارو آپ نے جب بھی کسی ایک کریہ جوان کر سکتے ہیں یقینا شہزادِ حیدیق پر علیہ السلام کا تصور آتا ہے زہیدری کی بات آتی ہے مولا حسین یاد آتے ہیں لیکن نظر دارو کربلا کے میدان میں ایک ضعیب باپ اور تھا اس کا بھی ایک کریہ جوان تھا وہ جوان جو کربلا کی جنگ کا پہلا شہید یعنی جنابِ حُر علیہ السلام کا بیٹا جب جنابِ حُر کا بیٹا امامِ حُسین علیہ السلام سے اس میں جگ لے کے کربلا کے میدان میں شجاعت دکھاتے ہوگے پہنچا تو عددہ دارو وہ وقت بھی آیا کہ جب مولاِ کائنات سے ملنے کا غفت آیا اس وقت اس جوان نے مولا حُسین علیہ السلام کو مدد کے لئے بکارا اب یہاں سے میں لوحہ حاضر کر رہا ہوں جہاں جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی ہے بس قدارش یہ ہے جو جہاں کھڑا ہے وہی سے ماتم کرے گا اپنے مولا کو قرصہ دے گا آنے والے لوحہ پھانوں کے حوصلہ بڑھائیں گے خاص اور چھے میری آواز جہاں جہاں بھی جا رہی ہے ملازم فرمائیں ظالموں کے دل ہلا دو ماتم شبیر سے ظالموں کے دل ہلا دو ماتم شبیر سے ظالموں کے دل ہلا دو ماتم شبیر سے ملکے بولو ماتم شبیر سے اربلا کھر کھر بنا دو ماتم شبیر سے ظالموں کے دل ہلا دو ماتم شبیر سے یہ تقاضہِ عزا ہے بنت زہرہ کی صدا ہے ظلموں کو نیچا دکھا دو ماتم شبیر سے ظالموں کے دل ہلا دو ماتم شبیر سے ظالموں کے دل ہلا دو ماتم شبیر سے تیغ باطل سے نہ گھرنا ہائے زندگی ہم میں ہے مرنا یہ پیام کربلا دو مادم شاکیر سے سالم سلامت رہوز مادم شاکیر سے سالم مادم شاکیر سے ہم حسینی حیدری ہے ہائے ہم سے شمشیر ڈری ہے یہ پیام کربلا دو مادم شاکیر سے مادم شاکیر سے یہاں حسین خاص ہوئی سے مراتہ کریں گے ہاں حسین کرتا ہوں مادم شاکیر سے مادم شاکیر سے شہدہ شاہ زمن بافت شہادت ہے میرا روکی آرم کی طرف اور شہیدین نے کہا رن کو ہم جاتے ہیں رن کو ہم جاتے ہیں تمہر کو تسلید و ذرا رن کو ہم جاتے ہیں تمہر کو تسلید و ذرا جاؤ اپنا آس سبھالو حل کو جاؤ اپنا لیکن مصرہ چوان بیٹی کا غم کیا ہوتا ہے سنیں رن کو ہم جاتے ہیں رن کو ہم جاتے ہیں تمہر کو تسلید و ذرا جاؤ اپنا آس سبھالو حل کو جاؤ اپنا آس سبھالو حل کو جاؤ اپنا آس مولا تو پرسہ پیسٹن دیکھے جاؤ اپنا آس رن کو ہم جاتے ہیں رن کو ہم جاتے ہیں تمہر کو تسلید و ذرا جاؤ اپنا آس سبھالو حل کو جاؤ اپنا آس جاؤ اببا جاؤ اببا سبھالو حرکو جاؤ اببا سبھالو حرکو جاؤ اببا سبھالو حرکو بسر کی یاد میں بے چین و مصرب ہو کر پہنچنا جائے کہیں نو جواں کی مئیت پر پسر کی یاد میں بے چین و مصرب ہو کر پہنچنا جائے کہیں نو جواں کی مئیت پر کرے گا دیکھ کے کرے گا دیکھ کے لاشے کو صبر کیسے بھلا جاؤں اب با سمحا لو بھل کو ہو جاؤں اب با سمحا لو بھل کو ہو جاؤں اب با سمحا لو بھل کو ہو جاؤں اب با سمحا لو بھل کو یہ غم ہی آنکھوں کی بینائی چین لیتا ہے کمر پدر کی جوانی میں توڑ دیتا ہے یہ غم ہی آنکھوں کی بینائی چین لیتا ہے بھرے شباب میں آتی ہے جب پیسر کو قلا جاؤ اپا سمبھالوہر کو جوان لال کا لاشاں نہ دیکھ پائے گا یہ دل پہ کوہِ علم کس طرح اٹھائے گا جوان لال کا لاشاں نہ دیکھ پائے گا زیف باپو ہے بیٹے کا غم ہے سب سے بڑا جاؤ اپا سمبھالوہر کو جاؤ اپا سمبھالوہر کو یہ دل پہ کوہِ علم کس طرح اٹھائے گا جوان لال کا لاشاں نہ دیکھ پائے گا یہ دل پہ کوہِ علم کس طرح اٹھائے گا جوان لال کا لاشاں نہ دیکھ پائے گا زیف باپو ہے زیف باپو ہے زیف باپو ہے زیف باپو ہے پسر کو دولہ بنانے کی آرزوں نہ رہی ہے جب ہی پہ سہرہ سجانے کی آرزوں نہ رہی ہے سر کو دولہ بنانے کی آرزوں نہ رہی ہے جب ہی پہ سہرہ سجانے کی آرزوں نہ رہی ہے خدا کے دین پہ خدا کے دین پہ بیٹا ہوا ہے اس کا فدا جاؤ اپا سبھالوہر کو اپا سبھالوہر کو جاؤ اپا مہلا کے بین مہلا کی لا شاہر کی سنیں مہلا بھائی کو باتیں ہاں سوٹے رہے گی اپا سبھالوہر کو جاؤ اپا سنبھالوہر کو جاؤ اپا سنہوں سے عشق غم ہے روا یہ با بیٹے آجا ہوا تمہیں حبے میں ہی ماں یہ سوچ سوچ کے آنکھوں سے عشق غم ہے روا یہ با بیٹے آجا ہوا تمہیں حبے میں ہی ماں میں ایک بند بھی پانی نے پھلا نہ سکا جاؤ اپا سبھالو ہرکو جاؤ اپا سبھالو ہرکو جاؤ اپا جاؤ اپا سبھالو ہرکو رنگو ہم جا کے ہے تو مہل کو تسلیدو ذرا جاؤ اپا سبھالو ہرکو جاؤ اپا سبھالو ہرکو یہ سوچ سوچ کے آنکھوں سے عشق غم ہے روا یہ باپ بیٹے عجب ہوا تمہیں ہوئے مہمہ یہ سوچ سوچ کے آنکھوں سے عشق غم ہے روا یہ باپ بیٹے عجب ہوا تمہیں ہوئے مہمہ میں ایک بند بھی میں ایک بند بھی پانی انہیں پھلا نہ سکا جاؤ اپا سبھالو ہرکو 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 سوار ہوتے شہن شاہ کربلا گوہر حسین قاضی سے کہتے ہوئے چلے شاہ برہا نہ ہونے پائے نہ ہونے پائے ذرا سی بھی دیر شیر وفا جب ہو اپا سبحانوہر عصو سبحانوہر عصو سبحانوہر عصو ماشاء اللہ 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 کر کے مجلس باپا آؤ ماتم کرے جس کو روئے ہیں مل کر زمین آسمہ ذکر پہ جن کے لگتی ہیں پابندیاں ایسے مظلوم کا آؤ ماتم کرے آؤ اہلِ اعزا آؤ ماتم کرے مجلس باپا آؤ ماتم کرے آؤ اہلِ اعزا آؤ ماتم کرے اہلِ اعزا آؤ ماتم کرے زندہ نسی سے تلس باپا آؤ ماتم کرے زندہ نسی سے تمسے تلس باپا آؤ ماتم کرے رہا ہو گئے عابد خاص طور سے مرائزہ کریں جزاک اللہ زندان اس ستم سے تو رہا ہو گئے عابد ہر زندان میں یادوں کے رہے آخری دم تک سجا ہاں یہ سجا سجاد کبھی شام کا منظر نہیں بھولے سجاد کبھی شام کا منظر نہیں بھولے بلوے میں پوپی کا وہ کھلا سر نہیں بھولے سجاد کبھی شام کا منظر نہیں بھولے سجاد کبھی شام کا منظر نہیں بھولے بلوے میں پوپی کا وہ کھلا سر نہیں بھولے سجاد کبھی شام کا منظر نہیں بھولے سجاد کبھی شام کا منظر نہیں بھولے بلوے میں پوپی کا وہ کھلا سر نہیں بھولے سرچاد کبھی شام کا منظر نہیں بھولے بلوے میں پوپی کا وہ کھلا سر نہیں بھولے سرچاد کبھی شام کا منظر نہیں بھولے بلوے میں پوپی کا وہ کھلا سر نہیں بھولے سجاد کبھی شام کا منظر نہیں بھولے بلوے میں پوپی کا وہ کھلا سر نہیں بھولے سجاد کبھی شام کا منظر نہیں بھولے بلوے میں پوپی کا وہ کھلا سر نہیں بھولے سجاد کبھی شام کا منظر نہیں بھولے بلوے میں پوپی کا وہ کھلا سر نہیں بھولے بازار کی اس بھیڑ میں ہر ایک خدم پہ بے جرم و سیرو پہ مکانوں کی چھتوں سے بازار کی اس بھیڑ میں ہر ایک خدم پہ بے جرم و سیرو پہ مکانوں کی چھتوں سے برسے تے سرو پر جو وہ پاتھر نہیں بھولے سچاد کبھی شام کا منظر نہیں بھولے بلوے میں پوپی کا وہ کھلا سر نہیں بھولے سچاد کبھی شام کا منظر نہیں بھولے بلوے میں پوپی کا وہ کھلا سر نہیں بھولے منظر رہے آنکھوں میں وہی ظلم و ستم کے سہ میں ہوئے جب روتے تھے اطفال عرم کے منظر رہے آنکھوں میں وہی ظلم و ستم کے سہ میں ہوئے جب روتے تھے اطفال عرم کے وہ در لگاتا ہوا لشکر نہیں بھولے سچاد کبھی شام کا منظر نہیں بھولے سچاد کبھی شام کا منظر نہیں بھولے بلوے میں پوپی کا وہ کھلا سر نہیں بھولے کھوں روتی رہی سر سے اتر جانے پہ اس کے میروں میرے دا ہو گئی چھن جانے سے جس کے وہ کھا ہر شاپیر کی چادر نہیں بھولے سچاد کبھی شام کا منظر نہیں بھولے سجاد کبھی شام کا منجل نہیں بھولے بلوے میں پوپی کا وہ کھلا سر نہیں بھولے سہتے رئے غربت میں ہر ایک رنجو مان کو کر تے رئے زخمی جو اسیری میں بدن کو سہتے رئے غربت میں ہر ایک رنجو مان کو کر تے رئے زخمی جو اسیری میں بدن کو وہ توف وہ زنجیر وہ لنگھر نہیں بھولے سجاد کبھی شام کا منظر نہیں بھولے سجاد کبھی شام کا منظر نہیں بھولے بلوے میں پوپی کا وہ کھلا سر نہیں بھولے تھا شام غریبہ میں نباز اشر کا منظر ہے خاضی کو صدا دیتی تھی جب دکھ تر سر بھولے تھا شام غریبہ میں نباز اشر کا منظر ہے خاضی کو صدا دیتی تھی جب دکھ تر سر بھولے کانوں سے وہ چھلتے ہوئے گون سجاد کبھی شام کا منظر نہیں بھولے سجاد کبھی شام کا منظر ہے سجاد کبھی شام کا منظر ہے سجاد کبھی شام کا منظر ہے اگلی یہ دامنے اپنے کی منجائش نہیں ہے کہ تفصیل کو اس سے بھارو پیش کیا جائے آپ موشہ کا پر وردی بھائی آزام کو سانا مکتے ہیں اور کیوں بھی سانا مکتے ہیں کہ غمِ حسین کی چپ سمدار ہے جنب غمِ حسین کی چپ سمدار ہے جنب کسی کا پاپ بھی ماہم نہ رو پاہے گا ہمیں حسین کی چپ سمدار ہے مجھونہ جنب 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 سمیدہ ہو نہیں سکتا سیم دیگوزی میں نکائے اس کا مقدر میں سام جائے مندے یقین والا بھی جائطہ نہیں کلینی ہو کچھ اس مراد نویہین دیکھو آہو 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 عادتری شہر اور ماتران صلاف کمال مہدی صاحب جو سرتمین اترکانے سے لائیں پہلی بار اپنی شاہرتمین اکڑا میں تشکیم آئے میں مہننا ماننوازی میں شہر اکڑا سب در جانتے میں سباہ کو چون نے قرآن کی آیت میں آئی کیا جو سمد علی نے کہا ہوں دہل اپنے سبیرہ ملہی سکتا شدن نیبستی میں لکھاوے اس کے مقدر میں شام دہل اپنے اسی کے گھر میں اپنگن کے مجلس شبیر کیا یدید کا جینہ ہلا مرحبا جزاک اللہ بات ہو بات ہو شکر بزاہد میں بنا کسی تمہید کے شہزازی کے حوالے سے ماتب پیش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ بسلے سال میں نوحہ پڑھا تھا جب ہی آپ کے بازی میں ہمارا انشاءاللہ میں پیش کروں گا رقم کی ہے جناب محسن ریاض محسن صاحب نے تمام قدرستان اور آگستان میں مشاءاللہ الحمدللہ حضرت خان نے پڑھا میں کسی تمہید کے پیش کرتا ہوں تمام موجوان سے بزاری سے پڑھا تڑھا قریب آگے میں ماتاں کریں ہمیں مولا شہزازی آپ کو پڑھا ہوگا شاہدہ آگستان شاہدہ پیش کریں خود محمد محمد بھی احترام کرے بڑھ جیل جیلی پیش کرتا ہوں کیونکہ نزکہ بھی اتمام ہے میں آپ کی سمجھ سکتا ہوں میں آپ کو پیش کرتا ہوں خود محمد بھی احترام کرے اتنی زیادہ احترام ہے فاطمہ محسنِ دینِ حق ہو اے بی بی تم پہلا پھو سلام ہے فاطمہ ہمارا 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 پیش کرتا ہوں تمام حضرت عرشی عزادی کو ان کے لالکا پردہ پیش کرنگیر آپ میں موجود ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں شاہدہ آباد رکھیں پیش کرتا ہوں پردہ دینے قبیئے آئے قدر تیرے موسیقی موسیقی تیری مدحط سر قرآن خدا کرتا ہے عظمت شہدادی بیان کر رہا ہوں کیسے ہی سن لیجئے گا تیری مدحط سر قرآن خدا کرتا ہے خود کا سیدھا تیرا محبوب خدا پڑھتا ہے کس میں دم ہے جو لکھے کا پھلا آشیہ موسیقی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں شہدادی کے ہاتھ میں منظر ہوگا کہ نہیں ان کی زادت کے بینا کوئی جا لکھتا ہے جنت میں نہیں جا لکھتا یہ میرے عزادار جائیں گے پیش کرتا ہوں ہاں ہاں تیرے ہاتھ میں میں شک کا ممنظر ہوگا تجھ سے جاہے کی وہ خود کے انظر ہوگا ہاں ہاں تجھ سے چاہے کی وہ خود کے انظر ہوگا بخش جائیں گے بخش جائیں گے بدا کیسے گھنے گا ہاں ہے ہاں بخش ہاں ہاں ہے انسان 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 یہ شعر پسندیدہ شعر ہے ملازہ کرے گیردام تیرے صدقے میں بنایا جا سارا عالم یہ کائنات رسول کے صدقیں بنی ہیں اور رسول کے شکیمتی چیز کیا ہے چاہیتی ہیں جناب سعید جن کے لال کام ماتان کر رہے ہیں پیش کرتا ہوں کیا ویان کر رہے ہیں جائے تیرے صدقے میں بنایا گئے سارا عالم تیرے شاہد نے ہی کوئی تھا تھا خمیر آدھا ہائے ہائے اور ہائے گریب تھا خمیر آدھا ہائے چتنے انسان ہے جتنے انسان ہے وہ سب ہے کارا زندہ فاتمہ فاتمہ شیر ملایت آگر رہتا ہے یہ شیر مطر خات باکم داروں کی نہیں مطر رہا ہے ملائے سلامت رکھ دے پیش کرنا ہوں سس لیتے ہیں تو یہ موت عزیز کا نگز کے ہیں ماتمدار سلامت رہے شادہ و عباد رہے یہ تمام ماتمداروں کے اور سننے والوں کے حضورزن جو ذکرہ اہل بیت بڑی ہی دل اور بڑی ہی جانت داگت کے ساتھ کرتے ہیں مولا آپ کو خلاوت رکھیں آپ کے بچوں کو خلاوت رکھیں شیر بیش کر رہا ہوں سس لیتے ہیں تو جینہ دیلی دمگر کے چینہ ملکہ مامہ دمگر کے چینہ ملتا ہے تیرے لول کماتم کر کے شیزہ دار یا زندار یا غمکہ تیرے موسیقی یہ عزاد اور سلامت رہے رشاد رہے آخری شیر بیش کرنا میں نوہا بیش کروں میں نے سنا ہے کہ میں والی مرتبہ یہاں پر موجود ہوں تشریف لائے ہوں یہ امام بارگاہ سنائیں بڑا قدیمی ہے برالہ ہے اس کو سلامت رکھنا انشاءاللہ آپ کا فریضہ ہے میں بیش کرتا ہوں یہ شیر آخری شیر تمام موسیقی موسیقی یہ عزاد سلامت رہے رشاد رہے موسیقی 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 آپ مہمزران رومت ہے موسیقی موسیقی رونا قبض میں عزا میں رہے دربا تیرے فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ برزہ میں لے کریئے آزازن تیرے نوحہ فیش کرتا ہوں جنابے چھوٹی شہزادی کے حوالے سے جو میں نے پچھلے لاسٹیئر پڑھا تھا جب مجھے آپ کی قاتل نہیں آپ نے سناوا ہے آپ پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ لیکن فرسٹ اپ ہول میں نے پڑھا بڑی کم عمر کے شائل محسن بیال محسن صاحب سترہ اٹھارہ سال کی عمر ہوگی ان کے لئے بدعا کیجئے گا مولا ان کو سلامت رکھیں شہاد عباد ایسے شہزادی کی نوحہ پیش کرتا ہوں آپ میرا ساتھ دیجئے کا تھوڑا بڑا اچھا آپ عزاد علی کو انجام دی رہے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں نوجوان پیش کرتا ہوں یا حسین جو نوجوان ماتم کرنا چاہتے ہیں وہ ماتم کر سکتے ہیں اور جو اوپر کھڑے ہیں میں وہ نہیں کھونا نیچے آئیں وہی سے ماتم کر سکتے ہیں نام مولا سینے باہت شہزادی آپ کو سلامت رکھیں ہائے 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 یا حسین باہت ماتم کیجئے گا شہزادی کو پوٹا دے آج ہائے شہادت کی چاہتے ہیں بیش کرتا ہوں ہائے ہائے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مل کے بڑھا نام مولا اس کے بعد شہزاد نظر کا اکمام ہے جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا سلامت رہے ہائے ہائے کامام شہ ہے مارا بابا ہے مارا بابا چب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا اللہ عمد رہے کیا بیان کرتی ہے شہزادی اے میرے بابا فاضل شہادت کیا بان کر رہی ہے اے میرے بابا مجھے ظالم نے فال پکڑ کے میرے تمازے لگائے ہیں میرے دل پیچے ہیں اے میرے بابا میرے کلاموں سے پوچھ آری ہے سلامت رہے آپ جن مجھے آگ کے پاتل میں ہے مارا بابا مجھے بالوں سے پکڑ کے ہے تمہارے گارے مجھے بالوں سے پکڑ کے ہے مجھے بالوں سے پکڑ کے پاتل میں ہے مارا بابا جن مجھے بالوں سے پکڑ کے پتل میں ہے مارا بابا جلدی بساق پیش کرتا ہوں بساق سنی کیا بھیان کرتی ہے شہزادی جم مجھے آفر کے قاتل بساق پیش کر رہا ہوں ہمارا بابا جم مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا جم مجھے آپ کے قاتل بدا بلند کرے خالی بساق پیش کر رہا ہوں برسا دے لیجی شہزادی کو بھائی جم مجھے شہزادی کیا بہن کر رہے ہیں اپنے بابے سے ہیں میرے بابا میری غربت دیکھے بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا جم مجھے کوئی ہائے ہائے ہے مارا بابا قیدی کہتا ہے کوئی کوئی یتیم بابا جو تجھے آپ بھائی کے قاتل ہوئے ہوئے کیا بہر کرتی ہے چاہزاد بابا میں بھائی کیسے کروں میں بھائی کیسے کروں اپنے تمہ چوکی شکایت بابا سنتی ہوں دادی کے مارے سے تمہ چے بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہائے وہ جو دریاء مارا جب مجھے بابا مارا 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 بابا جب مجھے آپ کے قاتل مارا بابا مارا بابا سنتی ہائے جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا ہائے جب مجھے یا محبت شہزادہی علیت کر سے جنابہ سجینہ کو نوکے نظہ پر سور دیتی ہے تم جاں بیان کرتی ہے ہائے ہائے لوگ کے نگاں پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے ہائے لوگ کے نگاں پہ میرا اسگل کا مجھے جاتے بھی پیارا بابا مجھے آگے قاتل میں ہے مارا بابا مجھے آگے قاتل میں ہے مارا بابا مسائب پیش کرتا ہوں بابا مجھے آگے قاتل میں ہے مجھے آگے قاتل میں ہے پڑھواتا مولاد شہزادی موجود ہے موسائب سنیں ایک چھوٹی تھی بچی کیا بیان کرتی ہے اپنے بابا سے صاحب اولاد ہے وجود ہیں آپ پر آپ کی بیٹی سلامت رہے شہداد آباد رہے کسی کمرے میں بند کر دیں آپ کیا حالت ہوتی ہے امام کی بیٹی جس کو سینے پر سلایا کرتے تھے کیا بیان کرتی ہے شہداد بابا سے شہداد قید خانہ آئے وہ کانٹوزا بست کیا بیان کرتی ہے قید تنہائی میں تم گھٹنے لگا ہے میرا آکسینے سے لگا لو بابا جب مجھے آگی کے پاس آئے 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 میں تڑپتی نہ مر جاؤ کہی مجھ کو مرنے سے بچا لو بابا جب مجھے آفے کے آدھر ہے مراں بابا ہائے قید غانہ ہے سکینہ ہے چدمتاری ہے جب مراں ہے سکینہ ہے چدمتاری ہے کیوں نہیں آکے مجھے دینے سہارا بابا جب مجھے آفے کے آدھر ہے مراں بابا جب مجھے آفے کے آدھر ہے مراں بابا بابا قیامت کا شیئر نیش کر رہا ہوں پرسہ جیلی کی ادھر ہے مراں بابا ہائے جب مجھے پیشت کے قاتل ماتا ہم جرے نامیں بولا ہائے جب مجھے ہائے جب مجھے ہائے 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 جب مجھے زالیوں نے شہزادی کو اٹھ کی منگی پچھتے پاندیا گیا اور اٹھوں کو جوڑایا گیا ہائے میری شہزادی کا سینہ کیا بین کرتی ہے میری زالی ماں آپ کی طرح میرا بی پسلیاں ٹھوٹ گئی ہیں اے میری زالی ہائے جب مجھے ہائے جب مجھے ہائے مارا بابا ہائے سام دلہ والوں کے دولا گیا ہے مجھے کو ہائے جب مجھے ہائے جب مجھے گیا ہے مجھے کو چھوڑ جنگوں سے بگر میرا ہائے 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 جو مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا مابا صاحب اولان موجود ہے شیئر پیش کر رہا ہوں مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا مابا موسیق سنیے گا کبھی کانوں سے کبھی سر سے کبھی پیروں سے کیا بہن کر رہی ہے شہزادی اپنے بابا سے بادش آدھت کبھی کانوں سے کبھی سر سے کبھی پیروں سے بہ گیا خون میرے جسم کا سارا بابا مطاعب بنیے شہزادی کیا محبت دی بابا سے اور جنابیں سگی نہ یہ کونسیپٹ دیکھیں گا درہا پیش کرتا ہوں میری غربت پہ چچا جان کسر رہتا ہے میری غربت میں چچا جان کسر رہتا ہے ان کی غربت میں کروں کیسے گوارا جم مجھے آب مجھے قاتل ہائے ہائے جم مجھے آب مجھے قاتل امام حسین کے سینے پہ سونے والی شہزادی کیا بہن کرتی آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی ہائے وہ قاتل کا بیسٹر میرے حسین کی بیٹی آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی سوکے مخاق پہ کرتی ہے گزارا مجھے آب کے قاتل ہائے ہائے مختا ملہدہ ہائے جم مجھے آب کے قاتل ہائے 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 جم مجھے آب کے قاتل میں ہے مانا بابا جم مجھے آب کے قاتل میں ہے مانا بابا ساتھی رہواروں کے دھوڑایاں گیا ہے مجھ کو ساتھی رہواروں کے دھوڑایاں گیا ہے مجھ کو چور زخموں سے بدل میرا ہسارا بابا جم مجھے آب کے قاتل ہے مارا بابا ہائے جم مجھے آب کے قاتل میں ہے مارا بابا جم مجھے آب کے قاتل میں ہے مارا بابا کیا بہن کرتی ہے شہزادی جم مجھے آب کے قاتل میں ہے مارا بابا جم مجھے آب کے قاتل میں ہے مارا بابا یہ صداقاب سے معصومہ کیا ہے دو سے مارا بابا جم مجھے آب کے قاتل میں ہے مارا بابا جم مجھے آب کے قاتل میں ہے مارا بابا ہائے مارا بابا یہ صداقاب ہائے مارا بابا جم مجھے آب کے قاتل میں ہے مارا بابا جم مجھے آب کے قاتل میں ہے مارا بابا جزا باللہ جزاکونا انشاءاللہ یہ دو ہی نکل سکتا دے گا انشاءاللہ بس لیترا کہ آج جہاں ہی شبہداری ہے انشاءاللہ انجمان نام خان کرے گی اور انشاءاللہ سبھی ہمارے لازدیں سے کامال اپنی صاحب جناب حری نواز صاحب اور جناب حری شکر صاحب انشاءاللہ یہ دینا نام خان جو ہے پھر سے انجمانوں کے ساتھ نام خان کرے گی انشاءاللہ دو دو نوہا اور یہ پتھک انشاءاللہ میرادہ پہنے پاکر اکنی پر آج پر مائن کیک تسیمیٹ کے پاس انشاءاللہ یہ تہمین دوشہ میں زیادی آئی ہے انشاءاللہ تاتھی انشاءاللہ یہ نوہ گانی ہوگا ہے پہلیے ایسے علمدار چلے مشکل کا اندھے پہلیے ایسے علمدار چلے مشکل کا اندھے مشک کاندھے پہ لیے ایسے علمدار چلے مشک کاندھے پہ لیے ایسے علمدار چلے جواب پڑے سمجھل کر مشک کاندھے پہ لیے ایسے علمدار چلے جہ کے خیبر کی طرف ہے ترکر را چلے مشک کاندھے پہ لیے ایسے علمدار چلے مشک کاندھے پہ لیے ایسے علمدار چلے جہ کے خیبر کی طرف ہے ترکر را چلے مشک کاندھے پہ لیے ایسے علمدار چلے مشک کاندھے پہ لیے ایسے علمدار چلے بھوڑی ہے بھوڑی کے چند باتیں خاصے پڑھتاو خسوشن جناب ہے بھیک ہے خسوشن خاصوار سے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین جہاں حریصہ امام کو پیش کریں اس لیے کہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا جہاں مجروم قبلا کا فرد بک جاتا ہے شہزادی اپنے سلام اللہ علیہ وہاں تشریف آتی ہیں اور یہ ہمارا حق ہے کہ شہزادی جائیں تو یہ قردی بھی جائیں کہ ہمارے مزراد یہاں پہ حق گریہ میں نے اہاں پیش کر کہوں گے لگا فرمائے پاک دربار شاہ ملتی سخینہ کی یہ خواہ پیش یزید ہے میری ملتی الفتر کا انتہار اے میرے بابا کے سر اے میرے بابا کے سر آمیری آوش میں اے میرے بابا اے گھر پسکا کھان سوچیں آمیری آوش میں اے میرے بابا کے سر آمیری آوش میں اے میرے بابا کے سر آمیری آوش میں آئے ہو شہزادی ہے مولا ایمان حسین کا سر ہے شہزادی بہن کر رہی ہے آمیری آوش میں دیکھنا کر لمحہ بھر آمیری آوش میں اے میرے بابا کے سر آمیری آوش میں ملات رہی ہے اے میرے بابا کے سر آمیری آوش میں بہت ہا جو بے پہا ساتھ سکر سی نشی ہے سنے مولا اس نردرمان میں دیکھنے یہ بد یقین اس نردرمان میں دیکھنے یہ بد یقین تو اس نے پناہ چھوڑ کر آہ میری آنوش میں آہ میرے بابا کے سر آہ میری آنوش میں آہ میرے بابا کے سر آہ میری آنوش میں سینے سے اپنے ذرا آجا لگانو تجھے سینے سے اپنے ذرا آہ لگانو تجھے سینے سے اپنے ذرا آجا لگانو تجھے سینے سے اپنے ذرا آجا لگانو تجھے اس جل دامن میں آجا چھپانو تجھے تیری اتاروں نظر آمیلی آوش سلامت رہو سینے سے اپنے ذرا آج لگا لو تجھے اس جلے دامن میں اب آجا چھپا لو تجھے اس جلے دامن میں اب آجا چھپا لو تجھے تیری اتاروں نظر آمیلی آوش مرہ اس آبا کے سر تیری اتاروں نظر آمیلی آوش مرہ اس آبا کے سر تجھ کو میرا واسطہ تُجھ کو میرا باسطہ تُجھ کو میرا باسطہ تُوڑ دے ان کا غمار اب ہے میرا انتہا موجزہ ہو یہ آیا اب ہے میرا انتہا موجزہ ہو یہ آیا تشتے دینا چھوڑ کے آ میری آموش میں میرے بابا کے سری آ میری آموش میں سلامت رہو آ میری آموش میں میرے بابا کے سری آ میری آموش میں یہاں سی رہی کب تا لگ یہ نہ بتا ہوں ہوں گی میں پیاسی رہی کب تا لگ یہ نہ بتا ہوں گی میں پیاسی رہی کب تا لگ یہ نہ بتا ہوں گی میں پانی کشک وازرہ رب پہ نہ لاؤں گی میں آنی کشک وازرہ شہزادی تا لگ ارتجا سنکے مگر آ میری آموش میں میرے بابا کے سری آموش میں اے میرے بابا کے سری اے میری آموش میں میں بھی ترپتی نہیں سلم و ستم سے بھر میں بھی ترپتی نہیں ظلم و ستم سے بھر نیزے پہ کرتا رہا تُو بھی تلاوت اُدھے نیزے پہ کرتا رہا تُو بھی تلاوت اُدھے سر کے شہر بہر و بہر آموش میں سلامت رہو اے میرے بابا کے سری اے میری آموش میں اے میرے بابا کے سر اے میری آموش میں اب کوئی دن کی میری زندگی مہمان ہے اب کوئی دن کی میری زندگی مہمان ہے سنے ملان دکھے اب کوئی دن کی میری زندگی مہمان ہے شام کے زندان میں موت کا سامان ہے شام کے زندان میں موت کا سامان ہے اے میرے بابا کے سر اے میری آموش میں کیا سی رہی کب تلک یہ نہ بتاؤں گی میں بولو پانی کا شکوا زرا لپے نہ لاؤں گی میں پانی کا شکوا زرا لپے نہ لاؤں گی میں ایتجا سن کے مہمان ہے اے میری آموش میں اے میرے بابا کے سر اے میری آموش میں اے میرے بابا کے سر اے میری آموش میں سنے مات چیزہ نہیں ہے سنے مات چیزہ میرجہ موجزہ گوھر ہوا بہت میں سرع آگیا کا کیا سي پھلا نوے دو ہر ہوا بودھ میں سر آ گیا پھر وہی کونچی صدا دیکھنے ہر بھی حیاء اب میرے باپا سے سیاہ ہے میری آمو چکے اب میرے باپا سے سیاہ ہے میری آمو پر ابий باپا سے سیاہ ہے میری آمو چکے اب میرے باپا سے سیاہ ہے ہسن حسین 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 تہین کر لاؤن سے دو ہاسے اڑھا گیا حسن حسین 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 خرید کر پلا، حسین ملتا مولو ملتا مولو آہ کے شاہدہ شنالا آہ کے شاہدہ شنالا آہ کے شاہدہ شنالا ملتا 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 Unfe لڑھنہ پرادئی سیما پкую کہ ملتا 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 حسین ملتا جگو محتifi ملتا حسین رب ن everything یعفید یعفید حریب الرام السلام کے الحامل کی خادnot حریب الرام اسلام اسلام مین شبت یاد رہتا ہے علی 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 کا نام جسوں مشیلوں میں یاد رہتا ہے ہمیشہ وہ غموں کی قید سے آزاد رہتا ہے علی کی دوستی اور دشمنی میں فرق ہے اتنا کوئی آباد رہتا ہے کوئی غرباد رہتا ہے اپنے امام کو حاضر ناظر جان کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بولیں گے لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت 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 یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین ہے جمال حیلالی حیلالی ابھی یہ جوانے بجے دنی مادم بڑھتا کریں گے اور منجومن پنجتنی کے نوہ کے فوراں بہت سب سے آپ آجے کے برانت اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے پہلے نوہ پڑے گی اس کے بعد علی نواز صاحب نوہ پڑے گی مادم بڑھتا کریں گے مادم بڑھتا کریں گے لگ جاؤ سب سے لگو بل کے مادم بڑھتا کریں گے لگ جاؤ دنیا صاحب بانگو پڑھتا کریں گے مادم بڑھتا کریں گے مادم بڑھتا کریں گے ب Uma بانگو پڑھتا کریں گے مادم بڑھتا کریں گے مادم بڑھتا کریں گے ماتا پہ حسین ماتا پہ حسین ماتا پہ حسین ماتا پہ حسین ہم کم کے طنی حالوں پہ مالک کا قرم ہے جنت میں جو دے جائے گا بات ایک ہی غم ہے جنت میں جو دے جائے گا بات ایک ہی غم ہے ماتا پہ حسین ماتا پہ حسین ہم کم کے طنی پہ حسین ماتا پہ حسین ہم کم کے طنی پہ حسین پہ حسین ماتا پہ حسین ماتا پہ حسین ماتا پہ حسین پہ حسین ماتا پہ حسین جو آپ کے گروہ سارے ہیں مولا ہم کم کے طنی پہ حسین ماتا پہ حسین پہ حسین ماتا پہ حسین ماتا پہ حسین تاہیہ ایک ماتا پہ حسین جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے تاہیہ جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے ہاں خون روتے ہوئے ہاں خون روتے ہوئے ہاں خون روتے ہوئے تد جب وہ کے حرم شام کے درباہ چلے پاؤں مل جائے تو سرور کی زیارت کے لیے پاؤں مل جائے تو سرور کی زیارت کے لیے جنوے گرمو بلا جنوے گرمو بلا کامے کی درباہ چلے تد جب وہ کے حرم شام کے درباہ چلے تد جب وہ کے حرم شام کے درباہ چلے ہر خون روتے ہوئے ہر خون روتے ہوئے ہر خون روتے ہوئے عابد بیمان چلے تد جب وہ کے حرم شام کے درباہ چلے تد جب وہ کے حرم شام کے درباہ چلے شام میں بیٹھ گیا حق سوال بے آن ہر خون روتے ہوئے ہر خون روتے ہوئے شام میں بیٹھ گیا حق سوال بے آن شاہ نیزے پہ شاہ نیزے پہ شاہ نیزے پہ لبوں پر لیے ان کا چلے تد جب وہ کے حرم شام کے درباہ چلے تد جب وہ کے حرم شام کے درباہ چلے تد جب وہ کے حرم شام کے درباہ چلے قید جب ہو کے حرم شاہ کے دربا چلے ہم کر اپنے کلے جے کو دی اکبر نے صدا ہم کر اپنے کلے جے کو دی اکبر نے صدا تھام کے اپنا جگر سیادے اپنا چلے قید جب ہو کے حرم شاہ کے دربا چلے قید جب ہو کے حرم شاہ کے دربا چلے آبید بیمار چلے قید جب ہو کے حرم شاہ کے دربا چلے قید جب ہو کے حرم شاہ کے دربا چلے تشدی تو کے سیدم حد کالی بیلی درے تشدی تو کے سیدم حد کالی بیلی درے قید جب ہو کے حرم شاہ کے دربا چلے قید جب ہو کے حرم شاہ کے دربا چلے قید جب ہو کے حرم شاہ کے دربا چلے قید جب ہو کے حرم شاہ کے دربا چلے قید جب ہو کیسے صح کے زینب خاک پر گر گئی واقعی صدہ کہنے کے زین جسو اے ارخما خیر میں سے علم نہ چلے شام کے دربا چلے قد جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے ہائے خون روتے ہوئے آبی نبی مار چلے قد جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے قد جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے بہر تقدیر وفا خود رہے پیاسے لے کے بہر تقدیر وفا خود رہے پیاسے لے کے بھر کے مشکیسا بھر کے مشکیسا بھر کے مشکیسا بھر کے مشکیسا توے خیمہ آیم نہ چلے قد جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے ہائے خون روتے ہوئے ہائے خون روتے ہوئے ہائے خون روتے ہوئے آبی نبی مار چلے قد جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے قد جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے قد جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے پاؤں مل جائے تو سرور کی زیارت کے لیے پاؤں مل جائے تو سرور کی زیارت کے لیے قد جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے قد جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے قد جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے قد جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے قد جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے قد جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے قد جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے قد جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے قد جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے قد جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے قد جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے قد جب ہو کے حرم شام کے دربا چلے ہرم شاہ کے دربا چلے ہائے خون روتے ہوئے ہائے خون روتے ہوئے ہائے خون روتے ہوئے آبید بیمان چلے ہائے خون روتے ہرم شاہ کے دربا چلے ہائے خون روتے ہرم شاہ کے دربا چلے جن کی تھوکر میں ہے کون ہے ان کی شاہی نازے جن کی تھوکر میں ہے کون ہے ان کی شاہی نازے جیسے تم ہے جیسے تم ہے جیسے تم ہے جیسے تم ہے کہ وہی ہو کے دربتار چلے قید جب ہو کے حرم شاہ کے دربا چلے قید جب ہو کے حرم شاہ کے دربا چلے ہائے خون روتے ہوئے ہائے خون روتے ہوئے آبید بیمان چلے قید جب ہو کے حرم شاہ کے دربا چلے قید جب ہو کے حرم شاہ کے دربا چلے قید جب ہو کے عرم شاہ کے پاس اس مندر کی آتی لاتا ہے جب ہمارا پسند پسلا جنابی دیکھ مرکا لاشے کو لاشے کو لیکن اپنی باپا مولا لگیتا سناب سے کیا بین کردیں اس قرآن پاس بہت سمانائزہ کریں گے گونج سروے کی صدا گونج سروے کی صدا دھوٹ گئی دنیا بابا گونج سروے کی صدا دھوٹ گئی دنیا بابا چھت گیا برچس اکبر کا کرے جا بابا گونج سروے کی صدا دھوٹ گئی دنیا گونج سروے کی صدا دھوٹ گئی دنیا بابا چھت گیا برچس اکبر کا کرے جا بابا گونج سروے کی صدا دھوٹ گئی دنیا بابا گونج سروے کی صدا دھوٹ گئی دنیا بابا چھت گیا برچس اکبر کا کرے جا بابا گونج سروے کی صدا دھوٹ گئی دنیا بابا چھت گیا برچس اکبر کا کرے جا بابا تھا کے مقتل میں سنا سو گیا اکبر میرا تھا کے مقتل میں سنا سو گیا اکبر میرا مجھ سے برچس اکبر میرا اب کہاں پاک چھت گیا برچس اکبر کا کرے جا بابا چھت گیا بابا چھت گیا برچس اکبر کرے جا بابا آؤ امداد کرو ٹوٹ گئی میرے کمر آئے غربت میں اٹھانی ہے مجھے لانچ پسے آؤ امداد کرو ٹوٹ گئی میرے کمر آئے غربت میں اٹھانی ہے مجھے لانچ پسے لانچا ہاتھوں میں اٹھتا نہیں لانچا بابا چھت گیا برچس اکبر کا کرے جا بابا برکس اکبر کی صدا لکھ گئی نیا بابا دلوہ سلامتے ہیں اکبر کا کرے جا بابا کہ اللہ کی صدا لکھ گئی دنیا بابا چھت گیا برچس اکبر کا سانس رکنے لگی سینے سے اُبلتا ہے لہو سانس رکنے لگی سینے سے اُبلتا ہے لہو سانس رکنے لگی سینے سے اُبلتا ہے لہو کیا پبردی کے اٹھاؤں گا یہ صدمہ بابا جت گیا برچ سے اکبر کا قلیدہ بابا خودی ساکھ برچ سے اکبر کا قلیدہ بابا خودی ساکھ برچ سے ملائشہ کریں گا جسے دل میں نہ کبھی آیا بچڑنے کا خیال چاند بھی دیکھنے کے ہوتا ہے خجل جیس کا جمال جسے دل میں نہ کبھی آیا بچڑنے کا خیال چاند بھی دیکھنے کے ہوتا ہے خجل جیس کا جمال اب میرے کانگوں پہ ہے اس کا جناسہ بابا جسے دل میں نہ کبھی آیا بابا جسے دل میں نہ کبھی آیا بابا جسے دل میں نہ کبھی آیا بابا سنگی کہنے تاگرہ مسئلہ بابا جسے دل میں نہ کبھی آیا بابا جسے دل میں کبھی آیا بابا نہ کسی پر بھی خدا ایسی قیامت آئے جیسا پر دیس میں مجھ میں پڑا صدما بابا مجھے مجھے راہی سنگی کر ایسی قیامت آئے جسے دل میں نہ کبھی آیا بابا کیسے لینا کو بتاؤں گا کہ دل ٹوٹ گیا ساتھ آٹھ آرہ برس والے کا وہ چھوٹ گیا کیسے لینا کو بتاؤں گا کہ دل ٹوٹ گیا ساتھ آٹھ آرہ برس والے کا وہ چھوٹ گیا لے گیا ساتھ کو آنکھوں کا اجالہ بابا چھت گیا برچ سے اکبر کا گھرے گا بابا کجی سنور کی صدا نٹ گئی دنیا بابا چھت گیا برچ سے اکبر کا گھرے گا بابا لب خاموش ہے اپنا حق سے رکھی جاتی ہے میری آموش میں اکبر کو بزاتی ہے رب خاموش ہے اپنا حق سے رکھی جاتی ہے میری آموش میں اکبر کو بزاتی ہے لٹ رہی ہے میری پردیس میں دنیا بابا چھت گیا برچ سے اکبر کا گھرے گا بابا برچ سے اکبر کا گھرے گا بابا کجی سنور کی صدا نٹ گئی دنیا بابا چھت گیا برچ سے اکبر کا گھرے گا بابا کیسے لیلہ سے کہوں مارا گیا تیرا پسر دم نکل جائے گا دیکھے گی اگر پھون میں تے کیسے لیلہ سے کہوں مارا گیا تیرا پسر دم نکل جائے گا دیکھے گی اگر پھون میں تے مجھ سے ہرگز نہ دیا جائے گا پرسا بابا جت گیا برچ سے اکبر کا گھرے جا بابا مجھ سے برچ سے اکبر کا گھرے گا بابا جس کا یا ملکی سے اکبر کا کرے جا بابا ساس رکنے لگی سینے سے اُبھلتا ہے لہو سانت اچگی کے میرا لال اُگلتا ہے لہو ساس رکنے لگی سینے سے اُبھلتا ہے لہو سانت اچگی کے میرا لال اُگلتا ہے لہو آقا بھرتی کے اٹھاؤں گا یہ صدمہ بابا جت گیا مرجی سے اکبر کا قلے جاواما مکہ پیش کرو مکہ پیش کرو مکہ پیش کرو بھائی جت گیا مرجی سے اکبر کا قلے جاواما مجھے صدمہ کی صدا رٹ گئی دنیا بابا جت گیا مرجی سے اکبر کا قلے جاواما بین کیسے لکے سرور کے نباس اور آقم میں بے گریہ دی در قیموں میں آلے آجم بین کیسے لکے سرور کے نباس اور آقم میں بے گریہ دی در قیموں میں آلے آجم جب یہ شہے کہتے تھے ٹکڑے اگلے جاواما بابا جت گیا مرجی سے اکبر کا قلے جاواما بابا جت گیا مرجی سے اکبر کا قلے جاواما بابا جت گیا مرجی سے اکبر کا قلے جاتا موسیقی 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 یوں سین یوں سین یوں سین یوں سین آجی کر پر سے شوئے دو سے علم دار جائے آجی کر پر سے شوئے دو سے علم دار جائے آجی کر پر سے شوئے دو سے علم دار جائے آجی کر پر سے شوئے دو سے علم دار جائے آجی کر پر سے شوئے دو سے علم دار جائے آجی کر پر آجی کر پر سے شوئے دو سے علم دار جائے آجی کر پر سماعت پر میں گا تھا جائے آجی کر پر سے شوئے دو سے شوئے دو سے شوئے دو سے شوئے دو سے علم دار جائے جائے آجی کر پر سے شوئے دو سے علم دار جائے آجی کر پر سے شوئے دو سے علم دار جائے یاد کر کے چاہے مدلوں میں کیوں روتے پیرا تھا جس کھڑی چھو دیکھ بولو نئے سرکار چلے سوئے توں سے آزادار چلے آجی کربل سے سوئے توں سے آزادار چلے جو گلابوں پر احمد سے بھرا رہے تھا تھا جو گلابوں پر احمد سے بھرا رہتا تھا اس گلے پر کیا مناسب تھا 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 تانیوان چلے آجی کربل سے سوئے توں سے آزادار چلے آجی کربل سے سوئے کھو سے آزادار چلے جو گلا پا پہے ہمت سے پھارا رہے نا تھا جو گلا پا پہے ہمت سے پھارا رہے نا تھا اس گلے پر کیا مناسب تھا کہ دلوار چلے آجی کربل سے سوئے کھو سے آزادار 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 چلے ہرے نب دریان پیکیاں پہیں لے وفاوں کارا آجی کربل سے سوئے کھو سے آزادار چلے نب دریان پیکیاں پہیں لے وفاوں کارا بھنگ مشید راتوے خیر مانم نار جلے آجی کربل سے سوئے دور سے آزادار چلے آجی کربل سے سوئے دور سے آزادار چلے تیری غربہ کو تصوے میری یہ ماردہ تیری غربہ کو تصوے میری یہ ماردہ ہر خوشی اپنی در در پہ ہم مار چلے آجی کربل سے سوئے دور سے آزادار چلے آجی کربل سے سوئے دور سے آزادار چلے آجی کربل سے سوئے دور سے آزادار چلے تیری غربہ کو تصوے میری یہ ماردہ ہر خوشی اپنی دور سے سوئے دور سے آزادار چلے آجی کربل سے سوئے دور سے آزادار چلے آجی کربل سے سوئے دور سے سوئے دور سے آزادار چلے تیری سم سے اینرگس کے بیتر تیری نودرہ کو تیرا دی پہ غم خال چلے آجی کر کر تیسوے بھول تیرا نادار چلے تیری پھلسا ماسو ماں کو دیری تو یہ غم خال چلے تیری پھلسا اے میرے بھائی رجا اے غریب الگو رابا اے میرے بھائی رجا روکے ماں سوم آئے کن روکے ماں سوم آئے کن خم سے دیتی ہے صدا اے میرے بھائی رجا اے غریب الگو رابا اے میرے بھائی رجا اے غریب الگو رابا اے میرے بھائی رجا تیرا دیدار نہیں بھائی قسمت میں میری دو ہواوں کو ذرا حکم اے میرے بھائی رجا سن لو آواز تیری سن لو آواز تیری دل بہل جا ہے میرا اے میرے بھائی رجا اے غریب الگو رابا اے میرے بھائی رجا ساتھ جائے گا میرے یہ غمیں تند ہائی تم بھی اکبر کی طرح نہیں لوٹے بھائی تیری تیری موسیقی 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 مر کے بھی پاس رکھا سب نے وفاداری کا شہ کے ہمرا سنہ پر سب ہی انتار چلے لے کے غازی کا عالم شہ کے ازادہ چلے لے کے غازی کا عالم شہ کے ازادہ چلے لے کے غازی کا عالم شہ کے ازادہ چلے آگ فتووں کی لگائی گئی رستے میں مگر آگ فتووں کی لگائی گئی رستے میں مگر پاؤ سے روند کے فتووں کو ازادہ چلے لے کے غازی کا عالم شہ کے ازادہ چلے لے کے غازی کا عالم شہ کے ازادہ چلے لے کے غازی کا عالم شہ کے ازادہ چلے سانس یہ دیکھ کے زینب کی کئی بار رکی سانس یہ دیکھ کے زینب کی کئی بار رکی نید شابیر کے سینب کی کئی بار چلے لے کے غازی کا عالم شہ کے ازادہ چلے لے کے غازی کا عالم شہ کے ازادہ چلے لے کے غازی کا عالم شہ کے ازادہ چلے لے کے غازی کا عالم شہ کے ازادہ چلے علمہ صبر خلیلی کی زبا سے نکلا علمہ صبر خلیلی کے زبا سے نکلا لاش اکبر کیلئے جب شہ ابرار چلے لیکے غازی کا علم شہ کے عزادہ چلے لیکے غازی کا علم شہ کے عزادہ چلے تھے میرے نام آئے عمال میں کچھ عشق عزاد تھے میرے نام آئے عمال میں کچھ عشق عزاد رو دے میشر جو میرے بن کے مددگار چلے لیکے غازی کا علم شہ کے عزادہ 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 چلے بیری دا بنت علی شام کے دربار چلے بیری دا بنت علی شام کے بلوے میں چلے لیکے غازی کا علم شہ کے عزادہ 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 چلے بنتِ علی شام کے بلوے میں چلی بے ریدہ بنتِ علی شام کے بلوے میں چلی نوکے نیزہ پہ ریدہ لے کے ستمگار چلے لے کے غازی کا علم شہ کے حضار کا چلے لے کے غازی کا علم شہ کے حضار چلے لے کے غازی کا علم شہ کے حضار چلے لے کے غازی کا علم شہ کے حضار چلے لے کے غازی کا علم شہ کے حضار چلے لے کے غازی کا علم شہ کے حضار چلے مٹانے کے باہر تر سورج ظلمت شام مٹانے کو باہر تر سورج ہو کے نیدے کی بلدی پہ نمودار چلے دیکھیں غازی کا علم شیق عزادہ چلے لیکے غازی کا علم شیق عزادہ چلے لیکے غازی کا علم شیق عزادہ چلے یاد غازی کو بہت شاہِ امم کی رائی یاد غازی کی بہت شاہِ امم کو آئی گرد شیر کی جب کرنے وہ تیار چلے لیکے غازی کا علم شیق عزادہ 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 چلے یاد غازی کی بہت شاہِ امہ کو آئی یاد غازی کی بہت شاہِ امہ کو آئی خبر بے شیر کی جب کرنے وہ تیار چلے لیکن غازی کا علم شہ کے عزادہ چلے لیکن غازی کا علم شہ کے عزادہ چلے لیکن غازی کا علم شہ کے عزادہ چلے مختاہ ہے لیکن غازی کا علم شہ کے عزادہ چلے سر جھکائیں گے نام ظلم کے آگے ناظم سر جھکائیں گے نام ظلم کے آگے ناظم چاہے خنجر چلے گلدن پہ یا تلوار چلے لیکن غازی کا لمشہ لیکن غازی کا لمشہ یا تلوار چلے موسیقی 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 جب بھی اسلام نے مقتل میں لہو مانگا ہے جب بھی اسلام نے مقتل میں لہو مانگا ہے ہم نے سر دے دیا مو پیر کے اگیار چلے نصرت حق کے لیے کہہ کے ازادار چلے نصرت حق کے لیے کہہ کے ازادار چلے مثل مالک تو کبھی صورت مقتار چلے نصرت حق کے لیے کہہ کے ازادار چلے نصرت حق کے لیے کہہ کے ازادار چلے اس قدر خون سے پرسا دو شہے والا کو اس قدر خون سے پرسا دو شہے والا کو کبر تک مادہ میں زنزیر کی جھنکار چلے نصرت حق کے لیے کہہ کے ازادار چلے نصرت حق کے لیے کہہ کے ازادار چلے مثل مالک تو کبھی صورت مقتار چلے نصرت حق کے لیے کہہ کے ازادار چلے نصرت حق کے لیے کہہ کے ازادار چلے شہین نے زیب سفر کر کے بتایا ہم کو شہین نے زیب سفر کر کے بتایا ہم کو نصرت حق کے لیے کہہ کے ازادار چلے نصرت حق کے لیے کہہ کے ازادار چلے جب جاسر کو اٹھاتے ہیں طرف دار یزیر جب جاسر کو اٹھاتے ہیں طرف دار یزیر بھی ضرورت ہے کہ مقتار کی کلوار چلے نصرت حق کے لیے کہہ کے ازادار چلے نصرت حق کے لیے کہہ کے ازادار چلے امتہاں ایسا جہاں رو گئے نبیوں کے قدم امتہاں ایسا جہاں رو گئے نبیوں کے قدم امتہاں ایسا جہاں رو گئے نبیوں کے قدم قافلہ لے کے وہاں عابد بیمار چلے نصرت حق کے لیے کہہ کے ازادار چلے نصرت حق کے لیے کہہ کے ازادار چلے ناز جن کو تھا بہت تیروں پے تلواروں پر ناز جن کو تھا بہت تیروں پے تلواروں پر ناز جن کو تھا بہت تیروں پے تلواروں پر جنگ وہ ایک تبا سم سے فقط ہار چلے نصرت حق کے لیے کہہ کے ازادار چلے چھین لے بڑھ کے کوئی مرد اگر فوج میں ہے بہت اور ایک خاص ازادار جہاں جہاں ہیں چھین لے بڑھ کے کوئی مرد اگر فوج میں ہے چھین لے بڑھ کے کوئی مرد اگر فوج میں ہے بھر کے ماز کی ذا سوئے خیمہ علم دار چلے نصرت حق کے لیے کہہ کے ازادار چلے نصرت حق کے لیے کہہ کے ازادار چلے اپنے ہاتھوں پے بائم برنے جسے پالا تھا اپنے ہاتھوں پے بائم برنے جسے پالا تھا کیا غزب ہے اسی جسم پہ تلوار چلے نصرت حق کے لیے شہ کے ازادار چلے نصرت حق کے لیے کہہ کے ازادار چلے نصرت حق کے لیے شہ کے ازادار چلے ہمیں کیا ہو جد آخر کی ہے خواہش اصغر ہمیں کیا ہو جد آخر کی ہے خواہش اصغر جنگ میں حضرت عباس کی تلوار چلے نصرت حق کے لئے شہ کے ازادار چلے نصرت حق کے لئے شہ کے ازادار چلے مثل مالک تو کبھی صورت مختار چلے نصرت حق کے لئے شہ کے ازادار چلے نصرت حق کے لئے شہ کے ازادار چلے جزا کے اللہ مرحبا کرتا ہے اس کے بعد انجوانے علامانے عموظومین سے گزاریس ہے وہ اتشیف ہے جو بھی بھائی پوچھیں اور انجوانے علامانے عموظومین کے ساتھ جنر آرکتا ہے کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلامانِ معصومِ غمِ شاہِ شہیدہ غمِ شاہِ شہیدہ ہم منانے جو بچی باپ کو تا عمر اپنے رونا پائی ہے وہ ٹوٹی پسیلیوں کے ساتھ اس مجلس میں آئی ہے انہی زخموں پر ہم مرہم لگانے آئے ہیں خدا کے باسطے ہو موتحد سب نامِ حیدر پر علی کو پھر صداے دو غلامِ معصومی بن کر ہمیں تیہا کی شمہ جلانے آئے ہیں ہمیں شاہِ شہیدہ ہم منانے آئے ہیں ہمیں شاہِ شہیدہ ہم منانے آئے ہیں غلامانِ معصومین حسین امام حسین سانی شیر خدا غازی او جرار چلے 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 سانی شیر خدا غازی چلے سانیے شیرے خدا بازی اوچر بار چلے لے کے شمشیرے نظر کرتے ہوئے بار چلے سانیے شیرے خدا بازی اوچر 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 بار چلے لے کے شمشیرے نظر کرتے ہوئے بار چلے سانیے شیرے خدا بازی اوچر بار چلے سانیے شیرے خدا بازی اوچر بار چلے سانیے شیرے خدا بازی اوچر بار چلے سانیے شیرے خدا بار چلے سانیے شیرے خدا بار چلے سانیے شیرے خدا بازی اوچر بار چلے سانیے شیرے خدا بار چلے سانیے شیرے خدا بازی اوچر بار چلے سانیے شیرے خدا بار چلے حکموں کو یہ بتایا ہے مولا نے حکموں کو یہ بتایا ہے میرے مولا نے سوے بھوکا کوئی سرسرکار چلے سانی شیر خدا بازی اجر نار چلے سانی شیر خدا بازی اجر نار چلے خاتل شاہ کے سرطن سے جدا کرنے کو ماشاءاللہ خاتل شاہ کے سرطن سے جدا کرنے کو عزم سجار لیے حضرت مختار چلے سانی شیر خدا بازی اجر نار چلے سانی شیر خدا بازی اجر نار چلے کربلا روحوں میں بستی ہیں بتانے کے لیے کربلا روحوں میں بستی ہیں بتانے کے لیے جاہت لیے پہ لیے شاہاں کے زوار چلے سانی شیر خدا بازی اجر نار چلے سانی شیر خدا بازی اجر نار چلے قرار چلے بازی ثانی شیر چلے اجر نار چلے نار چلے ان کے آتے طرم دونے خدم چومے ہیں ان کے آنکھیں پرشتوں نے خدم چومے ہیں کربلا تیری زمین پر جو ارزادار چلے سانیے شیرے خدا مازی اچھلال چلے سانیے شیرے خدا مازی ارزادار چلے ان کے آنکھیں پرشتوں نے خدم چومے ہیں ان کے آنکھیں پرشتوں نے خدم چومے ہیں کربلا تیری زمین پر جو ارزادار چلے سانیے شیرے خدا مازی خدا مازی اچھلال چلے سانیے شیرے خدا مازی خدا مازی اچھلال چلے سانیے شیرے خدا مازی خدا مازی اچھلال چلے سانیے شیرے سانیے شیرے سانیے شیرے اس رادے سے سوے شام چلے ہے سجاد آج کے بعد نہ ظالم کا یہ سانیے شیرے خدا مازی ہدا راہ چلے سانیے شیرے ہ صلی اللہ زمین powers جل آغا یہ صلی اللہ مازی اجر راڑ چلے سر پٹکتی ہوئی موجو نے روانی مانگی سر پٹکتی ہوئی موجو نے روانی مانگی مشک بھر کر جو سوئے قیمہ علمدار چلے سانی شیر خدا غازی اجر راڑ چلے سانی شیر خدا غازی اجر راڑ چلے سانی شیر خدا غازی اجر راڑ چلے اے حسن اور معظم ہوا محشر برپا اے حسن اور معظم ہوا محشر برپا بریدہ اہلِ حرم جب سوے دربار جلے سانی شیرِ خدا غازی اجرار چلے 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 سانی شیر بریدہ تو بھائیوں کی سلامتی کے لئے بھابا جب دل نمائیں سلام بھائی اے مائک ہاں پڑھیں گئے سلام بھائی میں آپ کے ساتھ میں بسیت میں بھی بیسا بھی نا نوحہ پیش کر رہا ہوں اس روحے کو تحیل کیا ہے شاہی رہلِ بیت جناب راقم نوگانی ساتھ نے پیش کرتا ہوں خاص طور سے مناعظہ کریں گے بھائی سجاد ہے تم سے یہ بصیت ملی بھائی سجاد ہے تم سے یہ بصیت میری دفن کر دینا اسے کرتے میں بہیت میری بھائی سجاد ہے تم سے یہ بصیت میری دفن کر دینا بھائی سجاد ہے تم سے یہ بصیت میری دفن کر دینا اسے کر دینا بھائی سجاد ہے تم سے یہ بصیت میری بھائی سجاد ہے تم سے یہ بصیت میری دفن کر دینا اسے کرتے میں بہیت میری بھائی سجاد ہے تم سے یہ بصیت میری بھائی سجاد ہے بھائی سجاد ہے تم سے یہ بصیت میری بھائی سجاد ہے دفن کر دینا اسے کرتے میں بھائیت میری اب نہ آئے گا کبھی ہوں جو پیشک با میری اب میں آئے تے لینے مجھے بابا میری جد ہو جائے گی زندان سے رہت میری دفن کر دینا اسے کرتے میں بھائیت میری بھائی سجاد ہے تم سے یہ بصیت میری دفن کر دینا اسے کرتے میں بھائیت میری بھائی سجاد ہے تم سے یہ بصیت میری دفن کر دینا اسے کرتے میں بھائیت میری اب نہ تڑپائیں گے تم کو میرے نالے بھائیان بہت نظری کے نظر آتا ہے اب بہت قضاء اب نہ تڑپائیں گے تم کو میرے نالے بھائیان بہت نظری کے نظر آتا ہے اب بہت قضاء قید میں چند دنوں کی دفن کر دینا دفن کر دینا اسے کرتے میں بھائیت میری بھائی سجاد ہے بھائی سجاد ہے بھائی سجاد ہے یہ وسیعت میری کابر کر دینا اسے کرتے میں مہیت میری جانتے ہو کہ تارمان مجھے پر دے گا ملے چادر میری خبر پہ تم رکھ دینا جانتے ہو کہ تارمان مجھے پر دے گا ملے چادر تو میری خبر پہ تم رکھ دینا سنو دل تھام کے بھائی وسیعت میں تھی دفن کر دینا اسی کرتے میں بھائیت میری جانتے ہو کہ تارمان تم سے یہ وسیعت میری دفن کر دینا اسی کرتے میں بھائیت میری بھائی سچا ہے تم سے یہ وسیعت میری دفن کر دینا اسی کرتے میں بھائیت میری بند ہاتھوں سے لیت کیسے بنا ہوگے بھلا اے دمی لاش میری کیسے اٹھا ہوگے بھلا بند ہاتھوں سے لیت کیسے بنا ہوگے بھلا اے دمی لاش میری کیسے اٹھا ہوگے بھلا سوچ کر ہوتی ہے اب سردہ طبیعت میری دفن کر دینا اسی کرتے میں بھائیت میری بھائی سچا ہے تم سے یہ وسیعت میری بھائی سچا ہے تم سے یہ وسیعت میری بھائی سچا ہے تم سے یہ وسیعت میری سوگئی کہنا اٹھا کر بھائی سچا ہے وہ سبیر انجولہ جانتی ہوں سے تل پائے گی بھائی سچا ہے تم سے یہ وسیعت میری کب نے کر دینا اسی کرتے میں بھائیت میری بھائی سچا ہے تم سے یہ وسیعت میری کب نے کر دینا اسی کرتے میں بھائیت میری کہنا اس سالہ سے کرتا جو لوگوں سے تر ہے کچھنا زخموں سے سختی سے یہی تو ڈر ہے کچھنا اس سالہ سے کرتا جو لوگوں سے تر ہے کچھنا زخموں سے سختی سے یہی تو ڈر ہے کرنے جب آئے گی وہ آخر خدمت میری کب نے کر دینا اسی کرتے میں بھائیت میری بھائی سچا ہے تم سے یہ وسیعت میری بھائی سچا ہے تم سے یہ وسیعت میری کب نے کر دینا اسی کرتے میں بھائیت میری کیسے راقم و نواز لیتے سکینہ کے بین لبے رہتا تھا یہی نوہ میرے بابا حسین کیسے راقم و نواز لیتے سکینہ کے بین لبے رہتا تھا یہی نوہ میرے بابا حسین تم نے بھی بابا بلا دی اے معبت میری دبن کر دینا اسی کرتے میں مہیت 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 میری ملے گا حناب تجھ کو بابا کسینا سو جا میری جاں سو جا سکینہ دبن کر دینا اسی کرتے میں مہیت میری ملے گا حناب تجھ کو بابا کسینا ملے گا حناب تجھ کو بابا کسینا سو جا سکینہ ملے گا حناب تجھ کو بابا کسینا ملے گا حناب تجھ کو بابا کسینا سو جا سکینہ سو جا سکینہ ستم گر کہے گا یہ پانی بہا کر لے پیلے سکینہ دمیتے اٹھا کر ستم گر کہے گا یہ پانی بہا کر لے پیلے سکینہ دمیتے اٹھا کر ملے گا حناب تجھ کو بابا کسینا سو جا سکینہ ملے گا حناب تجھ کو بابا کسینا سو جا میری جا سو جا سکینہ ملے گا حناب تجھ کو بابا کسینا سو جا میری جا سکینہ ایروگی میری جان نہ دے اس اس دن نہ ہوں گے اتھانے کو اموں بھی اس دن نہ ہوں گے اتھانے کو اموں بھی اس دن سسکتی رہو گی میری جا سکینہ سو جا سکینہ ملے گا نہ کب تجھ کو بابا کسی نہ سو جا میری جا سو جا سکینہ ملے گا نہ کب تجھ کو بابا کسی نہ سو جا میری جا سو جا سکینہ ستم پر ستم تجھ پیٹھائے گئے ہیں تمہنچے بھی تجھ کو لوگائے گئے ہیں تصورت ارد انشاءاللہ موساد یمساد ہے ایک باب اپنی بیٹی سے کیا بیان کر رہا ہے ابھی تک آپ نے ایک بیٹی شکایت کر رہی ہے اپنے بابا سے جب مجھے آپ کے ساتھوں میں نے پیش کیا تھا اور یہ امام حسین اپنی بیٹی کے لئے کیا بیان کر رہے ہیں اب تجھے میرا سینہ نہیں ملے گا ہے میری بیٹی اب تجھے خاک کے بسکر پر سونا پڑے گا اب تجھے کانٹوں کے بسکر پر سونا پڑے گا کیا بیان کر دیں بیٹی کے لئے تصور شد انشاءاللہ ستم گر ستم تجھے پہ زیادہ کریں گے جو روئے کی رکھ پر تمہیں چھے لگیں گے لگے گا ترے دل پہ ایک ساتھ مگہ رہا سو جا میری جا سو جا سکینا ملے گا نہ اب تجھے کو بابا کسینا سو جا میری جا سو جا سکینا ملے گا نہ اب تجھے کو بابا کسینا سو جا میری جا سو جا سکینا جو لکھتا ہے نوحہ رضا تیرہ ہو کے پڑھے گا کمان اس کو روضہ شہب ہر دل میں تمنہ ہوگی ہے کربل آجانے کی انشاءاللہ دعا کیجئے آپ بھی کربل آجانے کی اس نوحے کے ستجمہ میں کربل آگیا تھا اور میں نے امام حسین کی ذریع پہ یہ نوحہ پیش کیا تھا جو لکھتا ہے نوحہ رضا تیرہ ہو کر پڑھے گا کمان اس کو روضہ شہب بلائیں گے روضے پہ جب شاہ وعدہ سو جا سکینا ملے گا 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 جناب زینب کے حالے سے پیش کرتا ہوں جلدی کیونکہ آپ بھی بڑی محنت کرتے ہیں آپ سے زیادہ محنت کرتے ہیں آپ بولا آپ کو سلامت رکھیں تمام نوجوانوں کو کربل آئیں بولا گی انشاءاللہ زینب نصیب ہوگی انشاءاللہ دعا کیجئے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں جلدی جناب زینب کے حالے سے شام حالو نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میرے سیاں کیوں ہے شام حالو جناب زینب کیا بہن کر رہے ہیں نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میرے سیاں کیوں ہے اپنا کھروار کیا ہے کیا بہن کر رہے ہیں بے وطن ہوں نبھاری میں ہے ماں ہوں اور مجبر جے سکتیاں کیوں ہے شام حالو نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میرے سیاں کیوں ہے ہی شام حالو نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میرے شانوں میرے شانوں میرے سیاں کیوں ہے بھائی بیٹی ہوں میرے شانوں میرے شانوں میرے شانوں میرے شانوں پھر بھی کچھ سے یہ پوچھتے ہوں پھر بھی کچھ سے یہ پوچھتے ہوں پھر بھی کچھ سے یہ پوچھتے ہوں میرے شاہدوں میرے سیاں کیوں ہے ہی شام واجو تبی کی بیوی ہوں میرے شاہدوں میرے سیاں کیوں ہے ہی شام واجو تبی کی بیوی ہوں میرے شاہدوں میرے سیاں کیوں ہے یہ جو بچی ہے زخمی کانوں کی میرے داغن میں مو چھپائے ہوئے یہ جو بچی ہے زخمی کانوں کی میرے داغن میں مو چھپائے ہوئے انہیں اس کا تماتے مالے ہیں اور چھپائے ہی نے مالی نہ داغن میں مو چھپائے ہوئے شام والوں نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میرا سیاں کیوں ہے شام والوں نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میرا سیاں کیوں ہے شام والوں نبی کی بیٹی ہوں میرا سیاں کیوں ہے کاش عباس میرا رہ جاتا اس کے پاس کلم نہیں ہوتے کاش عباس میرا رہ جاتا اس کے پاس کلم نہیں ہوتے جب بتاتی میں تجھ پائے دالے جب بتاتی میں تجھ پائے دالے شام والوں نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میرا سیاں کیوں ہے شام والوں نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میرا سیاں کیوں ہے چل کے ہاتھوں کے بل گئی تھی میں موسیقی شام والوں نبی کی بیٹی هم میرا سیاں موسیقی 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 ہم عقل رکھ نہیں سکے جاری یہ ہم سب کی ہستیاں کیوں ہیں شام باجوں نمی کی پیٹی ہوں میلے شانوں آخری یہ ہم سب کی ہستیاں کیوں ہیں شام باجوں نمی کی پیٹی ہوں میلے شانوں یہ ہم سب کی ہستیاں کیوں ہیں شام باجوں دو بند پیش کروں گا اجازت تو آپ کی دو بند ہے وقت اعزاں 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 بولے پیسر سے سبتے پیمبر آدھا میں دے ہے وقت اعزاں ہے وقت اعزاں آلی اکبر اعزاں ہے وقت اعزاں ہے وقت اعزاں ہے وقت اعزاں یہ آخری اعزاں ہے سجدہ کی آخری یہ آخری اعزاں ہوئے ہیں سجدہ کی آخری عرش بری پہ سنتے ہیں ہے در آدھا میں دے ہے ہی اکبر اعزاں ہے وقت اعزاں ہے وقت اعزاں ہے وقت اعزاں دیحان یہ نماز اقیدہ کا وقت ہے دیحان یہ نماز اقیدہ Dreams موکتو ازان بنا کر آزان دے ہے وقت ازان 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 آپ صرف دھوڑا ہیں بسم اللہ ہے وقت ازان ہے وقت ازان ہے وقت ازان ہے وقت ازان اللہ اکبر اللہ ہے وقت ازان ہے وقت ازان ہے وقت ازان ہے وقت ازان اللہ اکبر اللہ ہے وقت ازان 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 اللہ 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 اکبر ہے وقت ازان ہیں ہے وقت ازان ہے وقت ازان ہے اے اگل موسیقی 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 موسیقی